اگر کوئی شور آ رہے تو تھوڑا سا اس کو اگنور کر لیے پھر آج کی ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں تو آج بیسکلی ابھی تک تو ہم نے پڑھے ہوئے تھے جو ہمارے تھے اسوسییشن رولز تو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں ٹورڈز کلاسیفیکیشن ٹھیک ہے تو کلاسیفیکیشن ہے کیا چیز اور اس کے کون کون سے ٹکنیک سے اور اس کون کس لیے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم جو سب سے جو بیسک کلاسیفائر ہے ہمارے پاس تو اس کی ان کے مختلف قسم کی آلگوریتھم ہم دیکھیں گے اور پھر اس کی جو ہے پائتان کی ایمپلیمنٹیشن بھی دیکھیں گے ٹھیک تو کلاسیفیکیشن بیسکلی ہے کیا چیز ٹھیک تو کلاسیفیکیشن میں آپ کے پاس جو ہے وہ کلاسز ہوتے آلیڈی ڈیسیجن آپ کا نون ہوتا ہے ٹھیک تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مارا ڈیسیجن جو ہے اس باؤنڈری کے اندر جو ہے آپ کے پاس کچھ سیکٹ ویلیز ہوتے ہیں کلاسز کے کہ یہی ڈیسیجن میرے پاس ہے اس سے اوپر نیچے کوئی ڈیسیجن نہیں ہے آپ کے پاس ایک ڈیسیجن سیٹ ہوتا ہے ٹھیک تو آپ کے پاس ایک کیا ہے گیون ایک کلیکشن آپ ریکارڈ آپ کے پاس ایک کلیکشن آپ ریکارڈ ہوتا ہے آپ کے پاس ایک ڈیٹا ہوتا ہے ٹھیک تو آپ کے پاس ایک ڈیٹا ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹریننگ سیٹ کہتے ہیں ٹھیک تو آپ کے پاس ریکارڈ ہوتے ہیں کلیکشن آپ ریکارڈ ہوتے ہیں جس کو ہم ٹریننگ سیٹ کہتے ہیں اور ہر ایک جو ریکارڈ ہے آپ کا اس میں جو for example آپ کے پاس دس ہزار روز ہے اس میں آپ کے پاس ایسر اس میں ریکارڈ ہے آپ کے پاس اس میں دو ہزار ریکارڈ ہے ٹھیک؟ تو ہر ایک ریکارڈ جو ہے وہ karakterize ہوتا ہے ان دو ایک tuples ہے ٹھیک ہے ایکس اور y جس میں x جو ہے x کیا ظاہر کرتا ہے x اس کے attribute ظاہر کرتا ہے. For example, اس کے features ظاہر کرتا ہے. آپ کے پاس ایک student ہے. اس کے اپنے attributes ہوں گیا. تو سارے جتنے بھی attributes ہے وہ x کے ذریعے ظاہر آپ کرتے ہیں. This is a feature. اس کو آپ attributes بھی کہہ سکتے ہیں. اور پھر y جو ہے. y اس کی class ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو why is the class level. ٹھیک ہے. کہ class کونسی ہے. 0 class ہے. 1 class ہے. 2 class ہے. depends on your task. آپ کے پاس binary classification کرنا چاہتے ہیں. آپ multiple classification کرنا چاہتے ہیں. آپ کونسی classification کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک classification کی جو ہے وہ basic ایک آگئی ہے. definition آگئی ہے. کہ آپ کے پاس جو classification ہے وہ کیا ہے. تو x سے آپ کے پاس وہ attribute سے predictor ہے. independent variables ہے. input ہے. اس کو ہم کسی بھی نام سے آپ کے پاس جو data ہوتا ہے نا. تو جس کی base پہ آپ کے پاس ایک classification ہوتی ہے. وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے. وہ x میں ہوتا ہے. اور پھر y آپ کے پاس کیا ہے. یہ output بھی ہے آپ کا. اور آپ کی class بھی ہے. آپ کے system کا response بھی ہے. اور depend variable بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں. classification میں ہم کرتے کیا ہے. اس میں task کیا ہوتا ہے. اس میں task یہ ہوتا ہے. کہ آپ ایک model کو learn کراتے ہیں. کہ یہ جو attribute ہے ہمارے پاس ادھر اس کو map کر لیں accurately اس کے corresponding y attribute پر. for example یہاں پہ ہمارے پاس ہے for example ہمارے پاس کچھ data ہے ہمارے پاس data کیا ہے کہ for example ہمارے پاس جو ہے students کا data ہے. ٹھیک ہے تو students کا data ہے کہ اس کے fsc کے کتے marks تھے اس کے fsc marks ہو گئے ہیں اس کے metric marks ہو گئے ہیں اور پھر اس کے کیا ہے اس کے جو anti-test marks ہو گئے ہیں اور پھر اس کی ہو سکتا ہے کوئی location بھی matter کرے اس کی gender بھی matter کرے اور ہو سکتا ہے اس process میں اس کی جو گریلو حالات ہیں جو financial اس کے جو attribute ہے وہ بھی matter کرے اور decision ہم نے اس information پر کیا لینا ہے decision ہم نے یہ لینا ہے to grant admission or not ٹھیک ہے تو یہ آپ نے for example یہ اس طرح کا task آپ classification کی مدل سے آپ کر سکتے ہیں کہ for example آپ لوگ آئے تھے ٹھیک ہے تو آپ کا کیا آپ کے کون سے attributes کنسیڈر ہوئے تھے for this decision making ٹھیک ہے تو this decision making کے لیے آپ کے کیا attributes ڈیسائیڈ ہوئے تھے آپ کے FSC کے ماس آپ کے metric کے ماس آپ کے entry test اگر کوئی ہو ہو آپ کا location gender آپ کے جو financial situation ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کا یہ یہ سارے attributes جو ہے وہ consider ہوئے تھے لیکن اس کا outcome کیا تھا یا اس کی classification کیا تھی کہ آپ کو admission دیں گے یا نہیں دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی تو اس میں task کا آپ کا کیا ہے classification میں آپ کا task کیا ہے to learn a model that maps each attribute set x into one of the predefined class level y ٹھیک ہے تو آپ کے جو accurately آپ کا task جو ہے ویسے یہاں accurately most accurately ہونا چاہیے تھا یا جو آپ کی جہاں تک کوشش ہے اس کوشش تک آپ کو accurately map کرنا ہے کہ for example ابھی آپ کے پاس previous year کا data ہے یہ for example previous پانچ سال کا یا چار سال کا آپ کے پاس یہ data ہے کہ آپ کے پاس یہ student کیا تھا اس کا FSC mask کیا تھے اس کے metric mask کیا تھے انٹری ٹیس کے location gender finance اس میں کیا کیا decisions ہوئے تھے تو اس previous decisions جو ہوئے ہیں اور previous data جو آپ کے پاس ہے اس کی base پہ آپ نئے decision making کس طرح کر سکتے ہیں for example اس سال آپ کے پاس نئے students کا بیچ آنے والا ہے تو آپ اس کی decision آپ کس طرح کریں گے تو اس کے لئے آپ کو ایک technique اگر آپ previous decision کے اوپر آپ نئے decisions لیتے ہیں تو اس طرح کے technique کو اگر ہم پھر use کرتے ہیں تو اس طرح کے technique کو ہم کیا کہیں گے اس طرح کے technique کو ہم classification کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس classification کی ٹھوڑی سی general ایک overview ہو گئی کہ اس میں آپ کے پاس attributes ہوتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس classes ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس آپ کا task کیا ہوتا ہے کہ ان attributes کو جو ہر نئے item کے لیے یا ہر نئے record کے لیے ان پہلے تو learn کرائے the already existing attributes اور پھر ہر نئے record کے لیے آپ کیا کریں اور اس کی mapping کریں ان x attribute کی جو ہے وہ پھر جو y classes پہ آپ mapping کریں یہاں تک لے رہے آگے جائیں یا کوئی ہے question یہ سمجھا رہی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا تو پھر آپ کے مختلف قسم کی examples ہیں ٹھیک ہے تو اس میں for example آپ کے x اور y attribute جو ہے اس میں کیا کیا ہو سکتے ہیں for example آپ categorize کر رہے ہیں ایک email کو آپ کو ایک email آتا ہے تو مختلف قسم کے email جو ہے وہ spam میں چلے جاتے ہیں وہ تو spam میں کس طرح یہ decision making کس طرح ہوتا ہے تو یہ decision making ہوتا ہے using classification ٹھیک ہے تو اس میں پھر کیا ہے کہ categorizing آپ کا task یہ ہے categorizing email message ٹھیک ہے اور آپ کی class کیا ہے کہ یہ spam ہے یا پھر non spam ہے ٹھیک ہے تو یہ spam email ہے یا پھر spam email نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ کیا کہتے ہیں وہاں پہ جو features آتے ہیں تو ظاہری باتیں گوگر یا جی میل والوں نے یا یا ہو والوں نے کیا کیا ہوگا ایک آپ ان کے پاس huge number of data ہے تو انہوں نے اپنے classifier کو ٹرین کیا ہوگا کہ یہ یہ attributes اس میں آئے یہ یہ features اس data میں کوئی email میں آتے ہیں تو آپ اس کو categorize کر لیں as a spam اور اگر یہ features نہیں آتے تو آپ اس کو categorize کر لیں as a non-spam ٹھیک تو یہ features extracted from email message header and contents ٹھیک ہے تو کس طرح یہ decision making کس طرح کرتے ہیں کہ جو header ہوتا ہے جو اس کا subject line ہوتا ہے اور پھر دوسرے جو اس کا email کے content ہوتا ہے جو اس کی body میں جو text لکھے ہوتا ہے تو اس کو سارا extract کر کے اس میں پھر فیچرز ڈونے جاتے ہیں اور اس فیچرز کے بنا پہ اس کو پھر classify کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس spam ہے یا پھر نہیں ہے X میں کیا آتے ہیں X میں وہ وہ پھر پھر اور پھر جو آپ کلاس کون سے بن رہے ہیں اس میں یا پھر spam ہے یا پھر non spam ہے دوسری جو ایک example ہے آپ کے پاس وہ کیا ہے کہ identifying tumor cell ٹھیک ہے تو آپ کا جو tumor ہے کوئی tumor cell جو ہے اچھا ٹھیک ہے تو for example آپ کا کوئی یہاں پہ کوئی آپ کا کیا ہے کوئی abnormality ہے آپ کے skin کے اوپر کوئی abnormality ہے تو آپ کوئی tumor تو ضروری نہیں کہ آپ کا ہر ایک جو کوئی skin پکے اوپر کوئی اس کو کیا کہتے ہیں ڈردو میں کوئی کہتے ہیں ہم دانا سا کہتے ہیں کہ ہر ایک دانا جو ہے وہ پھر آپ کا tumor نہیں ہوتا ٹھیک تو آپ کینسر tumor نکل آتا تو اس کو malignant کرتے ہیں اور پھر دوسرے کو پھر کیا کرتے ہیں benign ٹھیک تو وہ پھر آپ کا ہے کہ آپ کا tumor ہے یہ پھر آپ کا cancer سے related ہے یا پھر نہیں ہے تو وہ پھر آپ کونسے feature اس کے لئے consider کرتے ہیں جو MRI آپ لیتے ہیں MRI scan آپ لیتے ہیں تو اس میں tumor کے مختلف پھر feature extraction کرتے ہیں ٹھیک اسی کی بنا پھر آپ یہ دو چیزیں decide کرتے ہیں کہ یہ cancer کا tumor ہے یا نہیں ہے پھر آپ کے پاس cataloging galaxies ہے تو آپ کے multiple classes بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک feature extraction from telescopic images آپ کہتے ہیں ٹھیک پھر آپ کیا elliptical آپ کے پاس shape آ گیا آپ پھر spiral آپ کے پاس shape آ گیا ہے irrogular shape galaxy ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ پہ تین قسم کی classes ہے یہاں پہ یہ آپ کے binary classification تھی یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے یہاں پہ آپ کی پاس تین class ہے تو ساری کے سارے جو x میں آپ کے آتی ہے یہاں پہ آپ classification کا task ہوتا ہے آپ نے کیا task پر فارم کرنا ہے آپ کے پاس set up attributes یا features ہوتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے آپ کے پاس number of classes ہے آپ کا task کیا ہوتا ہے کہ in جو x ہے یہاں پہ جتنے بھی x ہے ٹھیک ہے یہاں attributes سے ان کو accurately map کرنا ہے ٹھیک ہے تو ان کو accurately map کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے accurately map کرنا ہے towards its class ٹھیک اور پھر آپ نے یہ چیز کس طرح perform کرنی ہے accurately perform کرنی ہے تو آپ نے more optimization بھی اس میں کرنی ہے پھر کیا ہے کہ یہ اگر graphically ہم اس کو represent کر لیں کسی بھی classification model کو تو آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہ آپ کا اور پھر آپ دو عیسوں میں اس کو divide کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ data ہوتا ہے اور اس data کو ہم کہتے ہیں اس data کو ہم کہتے ہیں training data آپ کے پاس جس پہ decision جس طرح میں نے student کے example دی جن کو admission مل چکا ہے par example چار سال کا data ہے پانچ سال کا data ہے آپ کے پاس already data موجود ہے اس میں کیا ہے آپ کے پاس اس میں آپ کے پاس یہ آپ پاس نمبر ریکارڈ ہوتا ہے کتنے ریکارڈ ہوتا ہیں اس میں تو آپ کے پاس 10 سے لیکن ریال لائیو میں بہت زیادہ ریکارڈ ہوتا ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس x ہو گیا یہ آپ کے پاس y ہو گیا ٹھیک ہے آپ کیا کہتے ہیں induction induction کا کیا مطلب ہے کہ اس کو آپ train کرا رہے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی learning algorithm آپ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں مختلف قسم کے algorithm آپ کے ہو سکتے اس میں آپ کے پاس decision tree ہو سکتا ہے neighbor scene algorithm ہوتا ہے neighbor جو نیورل نیورک ہے آپ کنولوشن نیورل نیورک ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ریکن نیورل نیورک ہے آپ کے پاس random forest ہے تو مختلف قسم کے آپ کے پاس classification کے algorithm ہے ٹھیک ہے تو learning algorithm آپ apply کرتے ہیں اور پھر اس data پہ اس کو apply کرتے ہیں اور یہاں سے آپ کا پاس بن جاتا ہے ایک learn model ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے ہیں جو model کو پھر یہاں پہ سکھاتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس یہ already existing data ہے آپ کے پاس یہ already existing data ہے آپ کے پاس اگر آپ کے پاس نیا data آتا ہے تو آپ کس طرح اس کی mapping کیا کس طرح میں یہاں پہ اگر yes large اور one two five آجائے تو یہ پھر اس کی mapping کس طرح ہوئی ہے نو میں ہوئی ہے یہاں پہ نو medium اور hundred کے data آپ کے پاس آجائے تو اس کی mapping بھی نو پہ ہوئی ہے اگر آپ کے پاس 9 small اور پھر 70 کے پہ آجائے تو اس کی mapping بھی 9 پہ ہوئی ہے تو یہ ہر ایک record میں attribute کی mapping ہوئی ہے اس کی class پہ تو یہ آپ اس data سے learn کرتے ہیں یہاں پہ ایک trend model آپ کے پاس بن جاتا ہے اور اس trend model کو پھر آپ apply کرتے ہیں اس process کو کہتے ہیں deduction دی duction کہتے ہیں جب آپ trend کر نئے setup attributes پہ apply کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں deduction کہتے ہیں تو آپ یہاں پہ attributes ہیں آپ کے پاس اسی طرح کا data ہے yes medium 80 کے yes large اور پھر 110 کے لیکن آپ کو class کا نہیں پتا ٹھیک ہے اس کے class کا آپ کو نہیں پتا کہ اس کو کون class پہ map train کرتے ہیں یہاں پہ model کو train کرتے ہیں اس data پہ تو یہ پھر apply کرتے ہے اور یہ پھر کیا کرتا ہے یہ پھر یہاں پہ decision لیتا ہے for example 11 number record کے لیے یا پھر yes کرے گا یا پھر no کرے گا جو بھی number of classes اس کو available ہوتے ہیں یہ اس کا جو جنرل جو classification model ہے اس کا ایک overview ہے تو یہ آپ کے پاس classification model آگیا ہے یہاں تک clear ہے آچھا ٹھیک تو اس میں پھر classification techniques آپ کے پاس مختلف قسم کی techniques ہے جس طرح یہ ہو سکتا ہے سارے ہم پڑھ لے ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ سکت کر لے لیکن ظاہری باتیں کچھ نہ کچھ پڑھیں گے اور اس کو پڑھیں گے کس لحاظ سے اس کو data mining کے لحاظ سے پڑھیں گے ٹھیک ہے کہ ہم اس جو classifier کو use کر کے ہم پھر data mining کس طرح کر سکتے ہم classification کس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہ آپ کے پاس ایک ہو گی ہم پڑھیں گے ہو سکتا ہے for several weeks we will be doing these classification methods ٹھیک ہے اور اس کو کس لحاظ سے پڑھیں گے اس کو data mining task کے لحاظ سے پڑھیں گے تو یہ آپ کے پاس decision tree ایک method ہو گیا ہے جو نیبر ہے ہمارے پاس نیورل نیٹ ورک ہے نائو بائسین الگوریتم ہے ہمارے پاس سپورٹ ویکٹر مشین ہے اور اس میں ایک انسیمبل کلاسیفائر بھی ہوتے ہیں جو آپ کی کیا ہے جو اوریجنل نہیں ہوتا ہے لیکن وہ جو ہے وہ پھر ظاہری بات کلاسیفیکیشن کی method میں کلاسیفائر ہوتے ہیں تو وہ بزاہ خود ایک آپ اس کو پیور کلاسیفائر نہیں کر سکتے لیکن دوسرے کلاسیفائر method کو use کلٹرنیٹیو میں وہ پھر تو ہم اس بارے میں پڑھیں گے کہ انسیمبل کلاسیفائر ہمارے پاس کیا ہے آج نہیں پڑھیں گے کسی اور بھی پڑھیں گے ٹھیک تو جو پہلا جو ہمارے پاس کلاسیفائر ہے وہ کیا ہے وہ decision tree کلاسیفائر algorithm ٹھیک ہے تو decision tree ہمارے پاس کیا چیز ہے پہلے کسی نے decision tree algorithm پڑھا ہوا ہے آج سر machine learning course میں پڑھا ہو آج ٹھیک ہے ٹھیک تو آپ کو تو پھر اتنا مشکل نہیں ہوگا اس کو understand کرنے میں بہرحال چلو تو آپ نے سر آپ اس کنٹیشن میں بتانے کو بیٹرمائن نہیں کیسے ہوگی ہم نے scratch سے بنائے ہو ہے decision tree اور random forest بھی اور سب نہیں بنائے وی بنائے random forest بھی decision tree ساری کلاس کا پروجیک تھا اچھا ٹھیک تو آپ نے ساری coding کی تھی decision tree کی یا کیا کیا تھا جی جی ساری coding تھی بالکل base سے نا python اچھا آپ نے secret learn library ہے وہ use نہیں کی اس کے لئے نہیں وہ بالکل اچھا ٹھیک 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 تو آج تو ویسے مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا تو آج تو میرے سارا وہ lecture جو ہے وہ decision tree پہ بنا دیا ہے تو اس میں سے کون کون سے پڑے ہوئے آپ نے رول بیس میتھڈ آپ نے پڑے ہوئے ہیں نہیں سر یہ نہیں پڑے نیر اس نیبر جو ہے وہ آپ نے پڑے ہوئے ہیں سپورٹ ویکٹر مشین آپ نے پڑے ہوئے تھے نہیں سر اچھا ٹھیک ہے اس کو ہم پھر اس طرح کریں گے اس چلو اس طرح ہو گیا ہے تو سب کی بریف انٹرڈکشن میں پیش کر لوں گا اس کی جو ہے نیبر مائننگ میں جو اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے تو وہ پھر تھوڑا سا ہمارے لئے کام آسان ہو جائے گا تو ہمارے پاس ڈیسیجن ٹری کیا ہے تو چلو یہ آپ کی ریویجن کے لئے ہو جائے گا کہ ڈیسیجن ٹری ہمارے پاس کیا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے ایک فلو چارٹ لائک ٹری سٹرکچر ہے ہمارے پاس ٹھیک تو اس میں ہمارے پاس ایک مایکرو فون ہمارے پاس آن ہے کسی کا آن نو آجی سعید ٹھیک ہے ٹھیک ہے بند ہو آجی ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے ہمارے پاس کے آہ جو ہے آہ ٹھیک ہے میری آواز آ رہی ہے نا ٹھیک ہے ہا جی ہے تو an internal node represents features ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ایک internal node ہوتا ہے ٹھیک ہے تو internal node جو ہوتا ہے آپ کے پاس وہ کسی چیز کو represent کرتا ہے وہ کسی بھی attribute یا پھر feature کو represent کرتا ہے branch جو ہے وہ پھر کس چیز کو represent کرتا ہے decision rule کو ٹھیک ہے تو آپ نے rule already پڑے ہوئے ہیں ٹھیک and leaf جو ہے آپ کا represent کرتا ہے جو آپ کا آخری جو آپ کا ایک node ہوتا ہے ٹھیک ہے تو leaf node آپ کا کیا represent کرتا ہے اس کا outcome ہے تو اس کو represent کرتا ہے تو اس میں یہ آپ کے پاس tree like structure ہوتا ہے تو اس طرح structure آپ کا بنتا ہے جو آپ کا root node ہوتا ہے یا top most node ہوتا ہے in a decision tree is known as root node it learned the partition on the basis of attribute value ٹھیک ہے تو آپ کی attribute value ہوتی ہے اس کی base پہ یہ پھر کیا کرتا ہے learn کرتا ہے it partition the tree in recursive manner ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو آپ کے پاس ایک آپ کا node بن گیا اس کی پھر partition ہوتی ہے اس طرح recursive manner میں اس کی partition ہوتی ہے اور پھر یہ کیا کرتا ہے جو اس کا task ہے وہ بھی کیا ہے decision making اس کی بھی task ہے وہ classification کی method ہے for example یہاں پہ آپ نے اس طرح کا data ہے آپ کے پاس ٹھیک بھی categorical ہے ٹھیک ہے تو binary ہے لیکن یہ بھی categorical ہے اور جو home owner ہے آپ کے پاس home owner ہے یا نہیں یہ yes no no yes no no ٹھیک ہے پھر marital status آپ کا کیا ہے single merit single merit اور پھر یہاں پہ divorce آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس مختلف قسم کی ہنڈرڈ کے سیونٹی کے اور پھر ون ٹونٹی کے یہ آپ کے پاس کیا ہے اینویل انکم ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس کنٹینیوز قسم کا ڈیٹا ہے پھر آپ کا کیا ہے یہاں پہ آپ کی classification ہوئی ہے classification کیا ہے کہ آپ کے جو ہے آپ نے کوئی بنک ہوتا ہے بینک نے اگر وہ کسی کو لون دیتا ہے تو وہ پھر ظاہری بات ہے ان کے پاس بھی اپنے کلاس ہوتا ہے وہ پھر اسی بیس پہ ڈیسائیٹ کرتے ہیں کہ جو پریویس آپ کا جو پریویس کوئی ڈیفالٹر ہے اس کے ساتھ آپ کی کوئی ڈیٹا کی میچنگ تو نہیں آرہی اگر آپ کی ڈیٹا کی اس کے ساتھ میچنگ آرہی تو آپ کا سکروٹنائز چھے طریقے سے کریں گے تو یہ آپ کی ڈیفالٹر آپ نے جو کرز لیا ہوا تھا تو آپ نے جو لون لیا تھا آپ ڈیفالٹ کر گئے یا نہیں یہ بندہ نہیں یہ چار جو ہے یہ ڈیفالٹ نہیں کر گئے یہ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ کر گیا ہے اور پھر یہ پھر وہ بھی ڈیفالٹ کر گیا ہے ان دونوں کے اٹریبیوٹ جو ہے وہ پھر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک تو یہ کیا ہے یہ ہوم اونر اس کی ارننگ جو ہے وہ ہنڈرٹ کے سے نیچے ہے ایک وہ میریٹ نہیں ہے یا پھر وہ سنگل ہے یا پھر وہ کیا ہے تو وہ پھر ظاہری بات ہے جو میڈین آف ریکارڈ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو یہ جس ٹن ریکارڈ ہے آپ سے تھوڑا سا انتازہ لگا آسکتے ہیں لیکن اس کی بیس پہ آپ کس طرح پر ڈیسیجن لیتے ہیں تو اس کے بیس پہ آپ کس طرح پر ڈیسیجن لیتے ہیں تو آپ کے پاس جو روٹ نوٹ ہوگا وہ کیا ہوگا آپ کے جو فرسٹ اٹریبیوٹ ہے ٹھیک تو آپ کے پاس ہوم آنر ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس یہاں پہ نو آ گیا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں آگیا ہے یہاں پہ کیا آگیا ہے نو آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آگیا ہے تو اس میں پھر مختلف قسم کے آپ کے پاس سٹیٹس بن سکتے ہیں کہ آپ کے پاس میریٹل سٹیٹس ڈائیوارس اور سنگل ایک طرف ہو گئے ہیں اور پھر میریٹ آپ کے پاس دوسرے طرف ہو گئے اس میں جو ریزلٹ ہے اگر آپ کا جتنے بھی یس ہے آپ کے پاس ہوم آنر یس یس اور یس ٹھیک ہے تو ان کا سب کا ریزلٹ جو ہے وہ نو آرہ ہے اگین آپ کے پاس ڈیسیجن ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں پھر میریٹل سٹیٹس جو ہے وہ پھر کنسیڈر کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ ٹھیک ہے تو دوسرے نمبر پہ میریٹل سٹیٹس اگر میریٹ ہے تو ان سب کے جو کلاس ہے وہ نو ہے یہاں پہ جتنے بھی مکسٹ ہے آپ کے پاس تو اگر انکم جو ہے تو وہ نو ہے ٹھیک ہے تو اگر اگر آپ کے پاس کوئی انکم یہاں پہ 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 ایٹی تاؤزن ہے تو یہاں پہ کیا ہے وہ نو ہے اگر گریٹر تن ایٹی ہے تو آپ کا کیا ہے یس ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک ڈیسیجن ٹری اس طرح کی بن سکتی ہے from this ڈیٹا تو ڈیسیجن ٹری میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایک ایٹریبیوٹ ٹائپ ہوتا ہے اور پھر یہاں پہ ایک رول ہوتا ہے اور پھر آپ کی اس اس میں کیا ہے کہ اینا ایگزامپل آپ کے پاس کیا ہے کہ اینا ایگزامپل آپ اس طرح بھی پارٹیشن کر سکتے ہیں کہ آپ پہ جو لیول ون پہ آجائے جو ایک آپ کا کوئی اٹریبیوٹ آجائے لیول ٹو پہ آپ کا دوسرا اٹریبیوٹ آجائے لیول تری پہ آپ کا تیسرا اٹریبیوٹ آجائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا جو ہے اگر میری رہے تو نو آجائے ہوم آنر آگر نہیں تو یہ دوسرا قسم کا سٹرکچر آپ کا بن گیا ہے سیم کام کرتا ہے لیکن سٹرکچر آپ کا اس سٹرکچر کو دیکھ لیں اور دوسرے سٹرکچر کو دیکھ لیں تو یہ پھر آپ کا کیا ہے یہ آپ کا ڈیفرنٹ ہے یہ سٹرکچر آپ کا ڈیفرنٹ تھا یہ جو سٹرکچر ہوتا یہ آپ کا ڈیفرنٹ تھا اور یہ سٹرکچر آپ کا ڈیفرنٹ ہے تو آپ مختلف قسم کے سٹرکچر آسکتے ہیں فار ایس سنگل ڈیسیجن میکنگ پھر آپ کے پاس اپلائی مارڈل ٹو ٹیسٹ دی ڈیٹا ٹھیک ہے فار اگزامپل آپ پہلے والا مارڈل جو ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں اپلائی کرتے ہیں ٹو ٹیسٹ دی ٹیسٹ یہاں پہ آپ کے پاس یہ والا ڈیٹا آگیا ہے فار اگزامپل تو یہ کیا ہے ہوم آنر نو ٹھیک ہے تو ہوم آنر نو ہے تو آپ کیا پھر چیک کرتے ہیں میریٹل سٹیٹس چیک کرتے ہیں میریڈ تو میریڈ ہے تو اس کا ڈیسیجن کیا ہونا چاہیے اس کا ڈیسیجن یہاں پہ کیا ہونا چاہیے نو ہونا کیونکہ جسٹ میریڈ ہے تو اس کا جو ہے یہاں پہ نو آگیا ہے تو یہاں پہ اس برانچ میں اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک تو یہ آپ کا ایک ڈیسیجن جو آپ نے یوز کیا ہے ڈیسیجن ٹری کو یہاں پہ آپ نے ڈیسیجن دیا ہے ٹھیک یہاں پہ ہوم آنر آپ کا نو آگیا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کا کیا ہے میریٹل سٹیٹس میریڈ ہے آپ کا ڈیسیجن کیا ہوگا ایسائن ڈیفال ٹو نو ٹھیک ہے تو ڈیفال باروڈ جو آپ کا ہے وہ آپ کا کیا ہو جائے گا یہاں پہ نو ہو جائے یہاں کیا ہے کہ ڈیسیجن ٹری کلاسیفکیشن ٹاس میں آپ کا کیا ہے کہ وہ ہی موڈل جو کلاسیفکیشن موڈل ہے تو کیا کرتے ہیں ٹری انڈکشن الگوریتم آپ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹری از انڈکشن الگوریتم آپ نے یوز کیا ہے یہاں پہ ڈیٹا ہوتا ہے آپ ٹرین کرتے ہیں لن موڈل کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک ڈیسیجن ٹری آ جاتی ہے اور آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں جس طرح یہاں پہ ہم نے اپلائی کیا ہے ٹھیک تو ایک ریکارڈ کے لیے ہم نے یہاں پہ ٹریننگ پروسس آپ کا کیا تھا ٹریننگ پروسس ہے وہ آپ شیپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کے جو ٹری کا شیپ ہے وہ پھر کون سی شیپ پہ آپ کے پاس بہتر آ سکتی ہے پھر آپ کا کیا تھا ایک بار آپ کے پاس ٹری آ گیا ہے فار ایک ایک پھر یہاں پہ ڈیٹا آئے گا اور آپ اسی ٹری سے آپ کے پاس آن ہوں گے اور آپ اسی کے ذریعے آپ کے پاس ساری ڈیسیجن میکن ہوگی تو دی ایک ڈیگرام آف جو ڈیسیجن ٹری ہے پھر اس پہ مختلف قسم کے الگوریدم یوس ہوتے ہیں ایک ہے آپ کے پاس آپ نے کون سا پڑا ہوا تھا سی 4.5 ہو گیا اور سلک یا پھر سپرنٹ ہو گیا آپ نے کون سا ڈیسی سی 4.5 بھی تھوڑ سا پڑا ہاں وہ پڑا سی مینلی ہم نے ڈی امپلیمنٹ کیا پڑا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک تو اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اس کی جس امپلیمنٹ یشن کا ڈیفرنس ہے باقی ٹری سٹرکچر آپ کا سم پہ بنگ ہے ٹھیک ہے تو جو ہنٹ الگوریتم ہے وہ آپ کا بیسک ہے الگوریتم ہے لیکن سب میں وہی ٹری بنتا ہے ٹھیک ہے اگر کارٹ ہو گیا اس میں وہی ٹری بنتا ہے آئی ڈی بن گیا تو وہ تھوڑا سا ان کی جو سپلٹنگ جو الگوریتم ہے اس میں جو آپ کی جو گینی یا پھر آپ کی انٹروپی یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ کی تھوڑے سی مختلف ہوتی ہے سٹرکچر آپ کا سب کا سیم ہی بنتا ہے آپ کون سا الگوریتم یوز کرنا چاہتے تو میں نے مطلب اگر آپ ہنٹ الگوریتم یوز سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ باقی اتنے بھی ڈیفرنس نہیں آپ خود سے بھی پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہنٹ الگوریتم میں کیا ہے آپ کے پاس جو سب سے بیسک جو الگوریتم ہے ٹھیک تو دی تری بی ایسیٹ اپ ٹریننگ ریکارڈ دی ایچ 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 آپ کے پاس کیا ہے دی تی جو ہے آپ کے پاس تی ریکارڈ ہے اس میں تی نمبر اپ نوٹ ہے اس کے ٹھیک ہے تو جنرل پروسیجر آپ کیا ہے کہ ایف بیلانگ کر رہے ہیں تو آپ جس اس کو لیبل کر لیتے ہیں یہاں پہ جو پریویس اگزامپل میں ہم نے لیبل کیا تھا یا پھر نوٹ تو آپ اس نوٹ کو کیا کر لیتے ہیں اس کلاس کے نیم سے ہی آپ لیبل کر لیتے ہیں ٹھیک اپ ڈی ٹی کنٹین ریکارڈ بیلانگ ٹو مور دن ون کلاس ٹھیک ہے فار اگزامپل ہمارے پاس سنگل اور ڈی وارس کا ڈی ٹی 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 ہمارے پاس کلیر کٹ ہمارے پاس ڈی ٹی جن میکنگ نہیں آ رہی تھی تو ہم نے کیا کیا ہے فردر اس جو ہے وہ پھر ریکرسی میتھ کو یوز کر ہم نے کیا کہ فردر اس کو ایکسپینڈ کیا ہے تو آپ کے کیا ہے کہ اس کو ڈی وائیٹ کر لے جب تک آپ کسی کنکلوجن تک نہیں پہنچ جاتے آپ کلاس نیم تک کلاس لیبل تک نہیں پہنچ جاتے ٹھیک ہے تو آر ایک سب سیٹ کو یہ جو میتھ ہے یہ کیا کر لے ٹھیک یہ آپ کا ہے سب سے جو ہنٹ آلگوریتم ہے وہ آپ کا اسی طرح ہوتا ہے فر ایکزامپل آپ کا کیا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس یہ ریکارڈ ہے ٹھیک ہے تو ہنٹ آلگوریتم میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ ریکارڈ ہے اس میں کیا ہے اس میں ون ٹو اور تری تری آپ کے پاس یس ہے اور سی آپ کے پاس کیا ہے نو ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہو گیا تو آپ کے پاس دیفالٹ یہاں پہ جو ویلیو ہے ٹھیک تو آپ کون سا دیفالٹ ویلیو چاہتے ہیں آپ کون سے کلاس کو فیور کرتے نو کو ٹھیک ہے تو آپ کے پاس سی یہاں پہ نو آگئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس یس آگئے یہ آپ کے پاس ہو گیا ہے تو آپ پر ایز ایز کس سے فرس ریٹیبیوٹ سے شروع کرتے ہیں فرس ریٹیبیوٹ سے جب آپ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ہے یس آپ کے پاس کیا ہے کہ جو ہے جو آپ کے پاس جو یس والے جو ہے وہ پھر آپ کے پاس تری آگئے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو آپ کے پاس جو نو ہے یہاں پہ فور ہے یہاں پہ نو فور ہے میرا خیال سے ون ٹو آہ تری اور فور ٹھیک ہے تو فور آپ کے نو ہے ٹھیک ہے اور پھر تری آپ کے یہ س تو آپ اس طرح ریکارڈ بنائیں گے یہاں پہ یہ سطح تو اس کا نو آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس تری نو اس میں آگئے ہیں اگر آپ کہ یہ سے تو یہاں پہ نو آئے گا یہ تھوڑا ریپیٹ کرتے ہیں آپ کے پاس ٹوٹل کتنے ریکارڈ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اس میں ٹوٹل کتنے ہیں آپ کے پاس ٹوٹل آپ کے پاس جو سیون ہے آپ کے پاس وہ نو آرہے ہیں اور تری آپ کے پاس کیا آرہے ہیں یس آرہے تو آپ کا ہوم اونر سے شروع کرتے ہیں ہوم اگر آپ کا یس ہو ٹھیک تو اس میں آپ کے سارے سارے تین آپ کے نو آرہے تین یس ہے نا ون ٹو اور تری ٹھیک ہے تین آپ کے پاس یس ہے تو اس میں تینوں کے تینوں کس چیز پہ میں پہ رہے ہیں نو پہ یہ والے یس پی نو پہ میں پہ رہا ہے یہ والے یس پی جو ہے نو پہ میں پہ رہ ہے اور یہ والے یس پی کس پہ میں پہ رہے ہیں نو پہ میں پہ رہے ہیں تو آپ کا تینوں کے تینوں جو ہے آپ کے جو ہے نو پہ میں پہ رہے ہیں اور اس میں یس کے زیرو ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک دیسیجن یہاں پہ ہو گیا ہے ایک آپ کلاس لیبل اس کو دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں پیورٹی بلکل آ گئی ہے پیور ہو گیا ہے یہ مطلب اس میں کوئی وہ مکسچر نہیں ہے کہ کوئی ڈیٹا آپ کے پاس اس کلاس سے آ گیا ہے کوئی ڈیٹا آپ کے پاس نو سے آ گیا اس میں پیورٹی آپ کے پاس آ گئی ہے پیور آپ کے پاس ایک کلاس بن گیا تو اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں ایک لیبل کا نام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ کے پاس اگر یہ نو ہوتا ہے تو اس میں کون سی کنڈیشن میں نو تھا میرے خیلی سیون ٹائم یہ نو آیا ہے تو سیون ٹائم جب یہ نو آیا تو اس کو آپ فردر ایکسپینڈ نہیں کریں گے اس کی ایکسپینشن ختم ہو گئی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک آلڈی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ آپ پاس کیا آگیا ہے نو آگیا ہے آپ کے پاس آلڈی ایک ڈیسیجن ہو گیا ہے آپ پیورٹی آگئی ہے یہاں پہ تری زیرو ہے تو یہاں پہ تری نو آپ کے پاس آگئے ہیں کوئی آپ کے پاس پیورٹی آگئی ہے جو نو تھا آپ کیا اس کو فردر ایکسپینڈ کرتے ہیں اس کو فردر یہاں پہ ایکسپینڈ کرتے ہیں ٹھیک آپ کس چیز سے ایکسپینڈ میریٹل سٹیٹس ٹھیک اگر اس میریٹل سٹیٹس میں آپ کے پاس پھر کتنے ڈیسیجن کے لیے رہ جاتے ہیں وہی سیمن کیونکہ تین پہ آلرہی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے ٹھیک آپ کے پاس جو میریٹل سٹیٹس ہے اس کے لئے کتنے رہ گئے ہیں اس کے لئے صرف سیمن یہاں پہ تری پلس فور آپ کے پاس کیا ہے سیمن آپ کے پاس رہ گیا ہے ٹھیک میریٹل سٹیٹس میں اگر آپ کے پاس سنگل اور ڈیوارس ہو تو اس میں آپ کے پاس جو ایک ہے آپ کے پاس وہ نو پہ میپ ہو رہے ہیں وہ تین یس پہ میپ ہو رہے ہیں تو چلو دیکھ آپ کے پاس یہاں پہ اچھا وہ ان کو چھوڑ کے نا ان کو چھوڑ کے وہ جو جو ڈیسیجن ہو گئے ہیں کون سے پہ ڈیسیجن ہو گئے ہیں یہاں پہ جو آپ کے تھے یہاں پہ جو یس یس والے تھے میرے خیال سے ان پہ ڈیسیجن ہو گئے ہیں تو یہ آپ کے کٹ گئے ہیں تو ان تینوں پہ آپ کے آرڈی ڈیسیجن ہو گئے ہیں تو باقی سیون میں سے آپ دیکھ لیں کہ سیون میں سے آپ کے پاس کیا ہے تو پہ یہاں پہ سنگل ہے یہ نو پہ میپ ہو رہے ہیں ڈیووز یس پہ میپ ہو رہے ہیں ہمارے پاس يisy آرہے ہیں اور ایک ہمارے پاس کھا آرہے ہیں نو آرہے ہیں اور پھر ہمارے پاس میریٹ ہو یہاں میریٹ ہمارے پاس ایک نو پہ میپ اور میپ اور تیسرا بھی میپ میپ پہ جتنے میریٹ پہ وہ تین ہمارے پاس کیا ہے نو پہ یہ تو یہ بھی ہمارے پاس پیور ایک کلاس آ گیا ہے نو کا ٹھیک ہے تو اس کو بھی فردر ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں ایمپیورٹی نہیں ہے ہمارے پاس پیور ہمارے پاس آ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس میں پھر بھی ہمارے پاس ایمپیورٹی ہے اگر آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اس کی فردر جو کلاسیفیکیشن ہے تو آپ کی کیا ہے میریڈ والے کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے اس کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے اس کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے ابھی ہمارے پاس کون سے باقی ہے یہ ایٹ نمبر ریکارڈ ٹین نمبر ریکارڈ فائف ریکارڈ اور تھری ریکارڈ ہمارے پاس کتنے ہیں چار ریکارڈ ابھی ہمارے پاس باقی ہے جن کا ہم نے کیا کرنا ہے ڈیسیجن کرنا ہے سمجھ میں آ رہا ہے یا آپ کو اگر نہیں آرہا تو بتا دے ٹھیک ہے پھر ہم اچھا پھر ہم فردر یہاں پہ جاتے ہیں تو فردر ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں یہاں پہ اور پھر ہم اس کی بیسے کس کی بیسے پہ جو ہمارے پاس جو ترڈ اٹریبیوٹ ہے انول انکم کی بیسے پہ ہم فردر اس کو پھر سپلیٹ اپ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ جو انول انکم ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ کنٹینیوز ٹائپ آپ ڈیٹا ہے تو ظاہری بات ہے ہم نے اس کو جو کوئی کیٹیگوریکل ڈیٹا میں ہم نے سپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ مایکرو فون آف کر لے کسی کان اچھا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو اس کو پھر ہم نے کوئی بائنری جو کوئی کیٹیگوریکل ڈیٹا کے لیے ہم نے پھر یوز کرتے ہیں یہاں پہ ہم وہ لاجک جو ہے یہاں پہ وہ لاجک ڈیسیجن جو ہے وہ پھر یہاں پہ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا لاجک ہمارے پاس آتا ہے انول انکم پہ کہ اس کا جو انکم ہے وہ کیا ہے 90 کے ہے اس کا 85 کے ہے ٹھیک ہے اس کا کیا ہے اس کا بھی 95 کے ہے اس کا 70 کے ہے تو اس میں نو کس پہ آ رہا ہے نو اس پہ آ رہا ہے سیونٹی کے پہ آ رہا ہے نو جو ہے وہ پھر باگی سب پہ میرے خیال سے یس آ رہا ہے ٹھیک ہے تو سیونٹی کے تو اگر فار ایزامپل یہ سارے جتنے بھی بھی یس آ رہے ہیں ان کی کیا ہے وہ ایٹی کے سے کم از کم اوپر ہے ایٹی فائیو کے ہے یہ نائنٹی کے تو اگر ایٹی کے سے ان کی انکم زیادہ ہے تو یہ یس آ جائیں ٹھیک ہے اور اگر ایٹی کے سے ان کی انکم کم ہے تو پھر کیا ہے اس کی نو ہو جائے تو یہ بھی ہمارے پاس پیور کلاس بد گئی ہے ہمارے پاس کوئی میکسچر نہیں ہے میکسچر آپ کلاسیز نہیں ہے اور اس کی بھی کیا ہے ہمارے پاس میکسچر آپ کلاسیز ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ ہم ہم فائنل اس کی شیپ تک پہنگے تو یہ ایک طریقہ ہے یوزنگ ہنٹ آلگوریتم کہ آپ کس طرح اپنے ڈیٹا سے مطلب یہ ایک ٹریننگ پروسس آپ سمجھ لے فار ای سمال اماؤنٹ اپ ڈیٹا ٹھیک ہے تو اب اس اماؤنٹ اپ ڈیٹا سے اپنا ڈیسیجن ٹری جو ہے وہ پھر کس طرح بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سمجھ آیا ہے اس میں سے کچھ اگر کچھ کوسٹن ہے آپ کے تو بتا دیں کلیر ہے سب ٹھیک ہے اچھا یہ آپ کے پاس یہ جو ہنٹ آلگوریتم ہے اس کی تھوڑی سی جو ٹریننگ پروسس ہے وہ آپ کے پاس آگئی ہے یہاں پہ جو ہم فار ایزامپل یہاں پہ آپ کے پاس ڈیٹا تھا یہ بھی کٹیگوریکل ڈیٹا تھا اور سپلٹنگ ہمارے پاس کس طرح بیسس پہ ہوئی ہے بائینری سپلٹنگ ہمارے پاس ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ڈیسیجن ٹری میں ہمارے پاس جو ہے وہ ٹو اے سپلٹنگ بھی ہوتی ہے ہمارے پاس ملٹی وے سپلٹنگ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس جو attribute types ہے وہ پھر مختلف قسم کے attributes types ہو اس میں binary attributes پہ آ سکتے ہیں ہمارے پاس for example yes no یا پھر single married یا پھر جو آپ کیا ہے male female یہ آپ کے پاس کیا آ گیا ہے binary آ گیا ہے nominal آپ کے پاس آ سکتا ہے آپ کے پاس ordinal آ سکتا ہے آپ کے پاس continuous قسم کا data آ سکتا ہے تو آپ کے پاس مختلف قسم کے data جو ہے وہ پھر attributes میں آ سکتے ہیں اور پھر دو طرح کی آپ splitting کر سکتے ہیں ایک ہے آپ کے پاس two way split آپ کا سکتے ہیں جس طرح ہم نے ابھی perform کر کے دیکھا ہے کہ آپ نے binary جو ہے دو شاخے اس سے نکلتی ہے اور multiple آپ کے branches بھی نکل سکتے ہیں کسی ایک نوٹ سے ٹھیک ہے تو اس کو multi way split کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہم فردر جائیں گے کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے تو multi way split ہمارے پاس کیا ہے کہ for example یہ اس کو multi way split کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس marital status ہو تو یہ آپ کے پاس تین branches نکلتے ہیں ان سے ایک single ہے ایک ڈائیوارسٹ ہے آپ کے پاس کیا ہے married ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ کے پاس کیا ہے کہ binary split اس کا کیا ہو سکتا ہے جس طرح ہم نے previously کیا ہے کہ ایک میں married آ گیا ہے اور اس branch میں دو آگئے ہیں single اور divorce ٹھیک ہے یا پھر آپ کے پاس ہے آپ کے پاس ایک میں single آ سکتا ہے اور ایک branch میں آپ کے پاس دو attributes آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس divorce آگیا اور ایک ہی branch میں آپ کے پاس single اور married آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس مختلف قسم کی تو یہ آپ کے پاس émultiweight split کی example ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس binary split کی example ہے Commission good mass multiweight split پرک کر سکتے ہیں کسی بھی decision tree میں اور آپ buyne什么 سکتے ہیں تو جب ہے орڈنال جو آپ کے پاس attribute ہے یہ آپ کے پاس nominal جو attribute کے لئے تھے nominal آپ کے پاس کیا تھے جو آپ کے پاس جو category wise بنتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو nominal attribute آگے ہیں تو وہ nominal میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس وہ اس کی value جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے فار ایزمپل آپ small سے شروع تھے small medium large اور پھر extra large ٹھیک ہے تو آپ کی جو value ہے وہ پھر جو ہے وہ increase ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے multiway میں آپ کیا کس طرح represent کرتے ہیں سکتے ہیں جتنے بھی آپ کے پاس وہاں پہ categories اس طرح کی nominal ordinal category آپ کے پاس بنتی ہے آپ کی ایک ایک برانچ اس کے لیے representative ہوتی ہے اور اگر آپ کے پاس ہے binary split ہوتی ہے تو اس میں کیا divide value into two subset ٹھیک ہے preserve order property among attribute values ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اس طرح بھی آ سکتے ہیں کہ small medium ایک برانچ میں آگئے ہیں اور large extra large جو ہے دوسرے برانچ میں آگئی ہے آپ اس طرح بھی split کر سکتے ہیں کہ small آپ کے پاس ایک برانچ میں آگیا ہے اور تین آپ کے پاس جو ہے وہ دوسرے برانچ میں آگئے ہیں اور پھر آپ کے پاس یہ small or large ایک برانچ میں آگیا ہے اور medium اور extra large آپ کے پاس دوسرے برانچ no depends آپ کس طرح یہ decision tree کی جو training process ہے یہی اسی وقت ہی decide کرتی ہے کہ میں نے کونسی decision لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو split ہے یہاں پہ وہ میں نے کس طرح پھر perform کرنی ہے لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کونکوں سے split ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ordinal data کا ہو گیا ہے پھر آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس اچھا ٹھیک ہے جو آپ کے پاس continuous جو data ہے ٹھیک ہے تو continuous data کے لیے آپ کے پاس کیا ہے کہ کس طرح آپ اس کی کس طرح splitting کر سکتے ہیں فار اگزاپل آپ کے پاس کیا ہے annual income ہے ٹھیک ہے تو annual income آپ multiple splitting بھی کر سکتے ہیں فار اگزاپل یہ برانچ جو ہے آپ کا کیا represent کر رہا ہے less than 10 کے آپ کے پاس annual income represent کر سکتا ہے یہ برانچ جو ہے کسی خاص range کو represent کر سکتا ہے یہ برانچ کسی اور خاص range کو represent کرتا ہے یہ برانچ جو ہے آپ کے کسی اور خاص range کو represent کرتا ہے یہ برانچ جو ہے آپ کی کسی اور خاص range کو represent کر سکتا ہے تو یہ آپ کے پاس ملٹیوے سپلٹ اس کی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو بائنری سپلٹ ہمارے پاس آتی ہے تو بائنری سپلٹ آپ کے یہاں پہ ایک کنڈیشن لگاتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح ہم نے پریویسلی کنڈیشن لگائی ہے کہ اس کی انکم جو ہے گریٹر دن ایٹی کے ہے یا نہیں ہے ییس نو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ جو کنٹینیوز ڈیٹا ہو تو آپ بائنری سپلٹ جو ہے وہ اس طرح پر کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس جو بائنری سپلٹ کا طریقہ ہو گیا ہے فار در کنٹینیوز ڈیٹا تو یہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو سپلٹنگ بیسٹ آن کنٹینیوز اٹریبیوٹس آپ کیا کر سکتے ہیں وہی جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ ایک تو آپ ڈسکریٹرائزیشن کر لے ڈسکریٹرائزیشن آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ اس کی رینجز بنا لے ٹھیک ہے تو رینجز کین بی پاؤنڈ بائی ایکوال انٹرول ٹھیک ہے آپ کے پاس مختلف قسم کے باکٹس یا پھر رینجز بنتے ہیں ایکوال پریکوینسی باکٹس اور کلسٹرینگ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈسکریٹائزیشن میتھڈ جو ہے آپ کے پاس آ گیا ہے پھر سٹیٹک بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے ڈائنامینگ بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پھر کس طرح ہے ڈسکریٹرائزیشن ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک بیگننگ میں آ سکتا ہے کہ آپ پورے ڈسکریٹری کے لیے آپ ایک ہی جو ہے ڈسکریٹائزیشن یوز رول جو ہے وہ یوز کر لیں ڈائنامینگ آپ کے پاس کیا ہے کہ ہر ایک لیول کے لیے آپ پھر الگ رول یوز کرتے ہیں پر ایکزامپل آپ نے جو نوٹ جو لیول ون پہ تھا لیول ون کے لیے آپ نے کیا ہے آپ نے یہ والا ڈسیجن ٹری آپ نے یوز کیا تھا اس طرح کا ڈسیجن ٹری آپ نے یوز کیا تھا اس طرح کی برانچز آپ نے یوز کیا تھے لیکن جو لیول فور پہ آپ کے پاس ایک آگئی ہے اس میں آپ نے چینج کی ہے اس نے آپ نے یہ برانچ جو ہے یہ ختم کر لی ہے یہ برانچ جو ہے ختم کر لی ہے تو اس طرح کی ڈسکریٹریزیشن کو ہم پھر کیا کہیں گے ڈائنامیک یہ آپ کے پاس ڈائنامیک آگئی ہے بائنری ڈسیجن آپ کا کیا ہے وہاں پہ ایک رول ہوتا ہے آپ اس پہ جس اپلائی کرتے ہیں کہ یہ رول سٹسپائی کر رہا ہے تو یہ رول سٹسپائی نہیں کر رہا ہے تو نو تو یہ آپ کے پاس دو ڈسیجن یہاں پہ آ جاتے ہیں بائنری ڈسیجن میں اچھا پھر جو ہے آپ کا کیا ہے ہاں پہ آگئی ہے ہاں پہ آگئی ہے جو آپ کا ہے یا اوپر پتہ نہیں یہ کیوں ریمووو نہیں ہو رہا آئی ڈانو نو کہ یہ خود سے کیوں نہیں ہو رہا جس سے ریمووو نہیں ہو رہا خود سے ریمووو ٹھیک ہے ہاں پہ آگئی ہے ہاں پہ آگئی ہے ہاں پہ آگئی ہے ٹھیک ہے اس نے وہ ٹیٹل میں پہ سہی نہیں دیکھ سکتا ہاں ٹیٹل لکھا ہے ہاں پہ آگئی ہے ٹھیک ہے نہیں وہ تو میں چلو میں دیکھ لوں گا میں اس کو اوپر نیچے کر سکتا ہوں لیکن ہر وقت اوپر نیچے کرنا I don't know IDAC والوں نے کیا کیا ہوا ہے تو یہ اس وجہ سے میں دیکھ رہا تھا تو چلو how to determine the best split ٹھیک ہے تو best split آپ کے پاس ایک strategy بھی ہے decision tree کے اندر کہ best split آپ کے پاس کس طرح آ سکتے آپ کس طرح best طریقے سے آپ splitting کس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس for example یہ آپ کے پاس data ہے تو آپ کے پاس customer کا data ہے آپ کے پاس اس کی gender ہے ٹھیک ہے car type ہے کہ آپ کی جو ہے وہ کون سی car وہ لے رہا ہے اور پھر shirt size ہے کہ اس کی shirt کی size کیا ہے اور پھر class اس کی کون سی ہے class zero میں ہے یا پھر class one میں ہے تو یہ اس کی classification ہوئی ہے تو اس کی base پہ آپ کس طرح best split آپ کس طرح perform کر سکتے ہیں before splitting 10 record class zero and 10 record class one ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہے کہ جو آپ کے پاس جو gender ہے اس کی base پہ آپ کے کس طرح split کر سکتے ہیں جو car type اس کی تکیئے کے لحاظ سے آپ کس طرح split کر سکتے ہیں جو کسٹمر ڈی ہے وہ پھر آپ کس طرح split کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو best split جو strategy ہے وہ آپ کے پاس اس طرح اور جی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ پر example آپ کے پاس gender ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یس آتا ہے تو یس میں کیا ہے جو ڈیرو کلاس سے پھر سکس بلانگ کرتے ہیں اور ون کلاس سے آپ کے پاس فور بلانگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس نو ہے تو وہ پھر سی زیرو ہے ٹھیک ہے اور پھر سی زیرو سے فور بلانگ کرتے ہیں سی ون سے آپ کے پاس کیا ہے سکس بلانگ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کار ٹائپ ہے تو آپ کے اس طرح جب آپ سپلیٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس کیا ہے کہ سی زیرو سے ون بلا جو آپ کے پاس فیملی کار ہے اس کے پاس تو اس میں سی زیرو سے آپ کے پاس ون ریکارڈ بلانگ کرتا ہے اور پھر سی ون سے آپ کا جو ہے وہ تین ریکارڈ بلانگ کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس تین طرح لیکن اگر آپ کے پاس کسٹمر آئی ڈی جو ہے وہ پھر آگئی ہے تو اگر آپ کے پاس کسٹمر آئی ڈی ون ہے تو اس میں کیا ہے سی زیرو میں ون ہے تو یہ آپ کے پاس کوئی بیس طریقہ ہے پھر سپریٹنگ کرنے کا یہ تو کوئی بیس طریقہ نہیں ہوا نا تو اس کو پھر آپ فردر آپ کر سکتے ہیں مطلب کنٹراسٹ کر سکتے ہیں اس کو کہ ون ٹو ٹین ہو آپ کے پاس تو وہ کون سے میں ہے وہ زیرو میں ہے اور پھر ایلیون سے لے کر ٹونٹی تک آپ کے پاس کون سے میں ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس بہت لو لیول کے آپ کے پاس جو ہے اس کے اگر آپ کلکولیشن کرتے ہیں جو ایمپیورٹی لیول ہے وہ پھر آپ اگر کلکولیٹ کرتے ہیں وہ بہت ہی نومنل قسم کا آتا ہے تو وہ پھر آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کرتا جو بیس پلیٹ الگوریتم میں ہے which test condition is the best تو کونسا test condition آپ کے لحاظ سے best ہے یہ پائنری جو ہوا ہے یہاں پہ یہ آپ کے پاس بیس پلیٹنگ ہے یا پھر یہ آپ کے پاس بیس پلیٹنگ ہے یا پھر یہ آپ کے پاس بیس پلیٹنگ ہے کونسا آپ کے پاس بیس پلیٹنگ ہے جی اینیوان جو اٹریبیوٹ ہے کیا چیز میں کہہ رہا ہوں گے اٹریبیوٹ ٹائپ ایکارڈنگی سپلیٹھ ہونا چاہیے محل اٹریبیوٹ یا وہ ڈیفرنٹ ڈیٹا بتا رہا ہوں ہم نے کیا ہے ہم صرف سپلیٹنگ کا کہہ رہے ہیں نا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کونسا سپلیٹ آپ کے لحاظ سے کونسا سپلیٹ اس میں زیادہ بہتر ہے ام تینوں میں سے آپ کے پاس یہ ایک سپلیٹ آ گیا ہے جنڈر کا سپلیٹ آ گیا ہے تو اس طرح کی سپلیٹنگ آپ نے کی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس دوسرا قسم کا سپلیٹ آ گیا ہے وہ آپ کے پاس جو کسٹمر آئی ڈی کے بیس پہ آپ نے سپلیٹنگ کی ہے وہ آپ کے پاس اس طرح آ گئی ہے تو آپ کے لحاظ سے کونسا سپلیٹنگ اس کی اچھی ہے کس کی سپلیٹنگ اچھی ہے کونسا سپلیٹنگ آپ کے پاس ایک طرح سے اچھی آ رہی ہے میرے خواہد ہے جنڈر والی بہتر ہے جنڈر والی بہتر ہے اور یہ بھی آپ کے پاس جو کار ٹائپ ہے یہ بھی آپ کے پاس بہتر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک ڈیسیجن ادھر ہی ہو گیا ہے یہاں پہ پھر ہی آپ کے پاس امپیورٹی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ دیکھ لیں جو 2nd برانچ اپس میں امپیورٹی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس پور ایک میپنگ بن گئی ہے اس میں بھی تھوڑی بہت امپیورٹی ہے اس میں بھی تھوڑی بہت امپیورٹی ہے جو اگلے میں جا کے وہ پر ہو سکتا ہی آپ کی امپیورٹی کلر ہو جائے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ تو ہے کافی لیکن آپ کے پاس جو برانچز ہے وہ اتنے بان گئے ہیں کہ وہ اس کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ بسپلٹ جو الگوریتم ہے یہ بھی ایک ریسارچ پویسٹن ہے کہ بسپلٹ جو الگوریتم ہے وہ پھر آپ کس طرح لیتے ہیں تو ہاو ٹی ڈیٹرمندہ بسپلٹ آپ کس طرح کرتے ہیں کہ گریڈی اپروچ آپ اس کے لئے پھر کہتے ہیں گریڈی اپروچ آپ اس کے لئے استعمال کہتے ہیں نوڈز ویڈ پیور کلاس ڈسٹریبیوشن آر پریفر ٹھیک ہے تو اس میں جو پیور کلاس ہے جس میں مطلب آپ کے پاس جو ہے نا جو اس میں اس میں میں دیکھ جاتا ہے جو پریویس میں ہیں یہ آپ کے پاس پیور کلاس کی آپ کے پاس آگئی ہے نا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس پیور یہاں پہ تو یہ آپ کے پاس پریفر کیا جاتا ہے کہ یہ آپ اس طرح کی سپلٹنگ کریں تو آپ کے پاس ایک کم جو برانچز والی آپ کے پاس جو کم لیولز والی آپ کے پاس ٹری بن سکتی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہے گول اس کا بیس پلٹ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مور کمپلیکس آپ کے پاس ڈسیجن ٹری نہ بنے ٹھیک ہے آپ کے پاس جلدی جلدی آپ کے پاس ہو جائے فیصلے ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے کہ نورز پیور کلاس ڈسٹریبیوشن آر پریفر ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جتنے بھی پیور کلاسز اور ڈسٹریبیوشن ہو وہ آپ کے پاس کیا ہے وہ پریفر کیا جاتے ہیں فار ایزمپل آپ کے پاس ایک یہ آ رہا ہے ہائی ڈگری آف ایمپیورٹی اور یہاں پہ کیا ہے لوڈ ڈگری آف ایمپیورٹی تو آپ کونسا پریفر کریں گے گریڈی اپروچ میں یہ والا ٹھیک ہے یہ والا جو آپ کے پاس اگر آتا ہے اس طرح کا تو یہ آپ پریفر کریں گے کیونکہ آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کے پاس پیور کلاسپ ڈسٹیبیوشن آپ کے پاس آ رہی ہے تو یہ آپ کے پاس گریڈی اپروچ کا آ گیا ہے پھر یہاں پہ جو ہے وہ پھر یہ میر دنوڈ ایمپیورٹی تو یہاں پہ جو ایمپیورٹی کی بات ہو جائی ہو گئی ہے پیورر اور پھر ایمپیورٹی تو یہاں پہ ہمیں تو یہاں پہ آ گیا ہے نظر آ گیا لیکن ایمپیورٹی کو کلکولیٹ کرنا یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک ٹاسک ہے ہمارا ٹھیک ہے تو ہم کس طرح ایمپیورٹی کو کس طرح کلکولیٹ کس طرح کرتے ہیں آپ نے جو اپنے انارہ آپ نے جو اپنے ڈیسیجن ٹری بنائی تھی اس میں آپ نے جو And auf impurity تھی وہ کس طرح calculate کی تھی کوئن سے جو ہے وہ use کیا تھ کونس آلگوریتم یوز کیا تھا؟ انٹرپی کیا تھا ہمیں انٹرپی کیا تھا یا گینی کیا تھا یا مس کلاسیفیکیشن ایرر کیا تھا؟ ہم نے تو انٹرپی کیا تھا اچھا انٹرپی کیا تھا، ٹھیک ہے اچھا تو یہ تین قسم کے methods ہیں اور بھی شاید methods تین سب سے مشہور آپ کے پاس methods gini index آپ کے پاس آگیا ہے انٹرپی تو آپ یہ impurity جو ہے وہ کس طرح پر آپ کرتے ہیں؟ finding the best fit جو آپ کے پاس ہے اس میں کیا آگیا ہے؟ compute impurity measure P before splitting ٹھیک ہے؟ تو before splitting جو ہے آپ کیا ہے؟ یہ impurity measure P اس کو ہم نے کیا نام دیا ہے؟ P کا نام دیا ہے کہ آپ پھر P کو calculate کر لیں before splitting compute impurity measure M after splitting ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا گیا ہے after splitting آپ کا کیا آگیا ہے؟ M آگیا ہے اور before جو splitting جو ہے آپ کا کیا آگیا ہے؟ P آگیا ہے compute impurity measure of each child M is the weighted impurity of the child ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ پھر کس طرح آپ impurity کو کرتے ہیں؟ اور پھر choose the attribute test condition that produce the highest gain تو آپ پھر gain کے ذریعے تو یہاں پہ جو gain ratio آپ کے پاس جو produce ہوتی ہے تو وہ impurity اور پھر impurity سے آپ کیا کرتے ہیں؟ gain آپ کرتے ہیں اور پھر gain ratio سے آپ کی پھر ساری جو decision tree ہے وہ پھر بن رہی ہوتی ہے تو آپ کا جو gain کا پھولا ہے وہ کیا ہے؟ جو previous آپ کے پاس ہے جو before splitting آپ کے پاس جو impurity تھی اور ابھی جو آپ کے پاس impurity ہے تو اسے آپ finance کرتے ہیں اور آپ نے کتنا impurity میں improve کیا ہے تو وہ پھر آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ ہی آپ کے پاس gain آگیا ہے اور ایکولینٹسی جی؟ اس میں impurity کا جو تین آپ مجھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئیس میں زیادہ دیتا رہے کوئی ہوتے ہیں کہ ہمیں کون سا لگانا چاہیے یا پھر اس کے سارے سیم مطلب کے کس طرح مددہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا والا کوئی لگایا ہے میں یہ ابھی explain کرتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے؟ تو جسٹ اس کو کہ آپ کے پاس جو impurity ہے وہ کس طرح calculate کیا کس طرح ہوتے ہیں؟ تو یہاں پہ آپ کے پاس gain جو ہے gain آپ کے پاس کیا ہے؟ پی مائنس ایم پی آپ کے پاس کیا ہے؟ before the splitting آپ کے پاس جو impurity آ رہی تھی اور ایم جو ہے after the splitting جو آپ کے پاس impurity آ رہی تھی تو جسٹ آپ subtract کرتے ہیں پی مائنس ایم اور آپ کے پاس جو ہے وہ پھر آپ کے پاس gain آپ کا آ جاتا ہے ٹھیک ہے؟ نمی پر آپ کے پاس جو جو ایم پیاری تھی یہاں پہ جو آپ کرتا تھے نا جو یہاں پہ for example یہاں پہ splitting ہم کرتے تھے ٹھیک ہے؟ تو splitting ہم کس بیس پہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو یہ آپ کے پاس مختلف قسم کیا تھی تو یہاں پہ ابھی ہم نے ایک example کیا تھی جو ہنٹ الگریتم کا کیا تھی یہاں پہ ہم نے کون سی کی تھی؟ آ 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 کوئی طریقہ تو ہے نا یہ تو ہمیں ویجولی دکائی دے رہا ہے کہ ہم پہنا لیتے ہیں پھر دوسرا لیتے ہیں لیکن ویجولی بھی ہمیں کوئی دکائی دینا چاہیے نا کہ جو یہ سپلٹنگ ہے یہ آخر ہو کی کس طرح رہی ہے تو یہ اس کے بہائنڈ جو سائنس ہے وہ کیا ہے وہ گین ہے آپ کے پاس اور گین کس سے آپ کے جو ہے وہ پر کلکولیٹ ہوتا ہے وہ آپ کے کلکولیٹ ہوتا ہے انپیورٹی سے جو انپیورٹی میں بسیکلی ہوتا کیا ہے جو انپیورٹی میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کتنا پیور جو ہے وہ آپ کا فار ازامپل یہ ہنڈڈ پرسنٹ پیور آپ کا آپ کی کلاسیFیکشن یہاں پہ آ گئی ہے یہاں پہ ہنڈڈ پرسنٹ پیور آپ کی کلاسیFیکشن آ گئی ہے 3-0 3 میں 3 کیا ہے no no میں 3 ہے آپ کے پاس yes میں کوئی ہے ہی نہیں تو یہ آپ کا بالکل پیور بن گیا ہے لیکن یہ کیا ہے اس کیا ہے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہاں پہ آپ کا جو ہے یہ اس کو پھر زیادہ ہے لیکن کتنا زیادہ ہے ہے نا ٹھیک ہے تو اسی دیس پہ ہم پھر فردر ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے ویجول سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ تری زیرو ہے اس کے امپیورٹی جو ہے یہ ایک کلاس میں سارے میپ کر رہے ہیں تو اس کے امپیورٹی تو ہے ہی نہیں ہے بلکل ہنڈر پرسن آپ کے پاس پیور آ گیا لیکن اس کی امپیورٹی کیونکہ یہ مکسچر ہے اس میں نو سے بھی چار فور جو ہے ریکارڈ آپ کے پاس نو پہ آ رہے ہیں اور تری ریکارڈ آپ کے کیا ہے یس پہ میپ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ جو میر ہے امپیورٹی میر یہ آپ کو کوئی کلکولیٹ تو کرنا پڑے گا ہے نا ٹھیک ہے تو اور سے پھر آپ نے گین جو ہے وہ پھر آخص کرنا ہے تو جو کلکولیشن کے میتھڈ ہے اس کے جو امپیورٹی بائیر کو کلکولیٹ کرنے کے تو ہمارے پاس یہ سپلٹنگ کے طریقے ہیں ٹھیک ہے تو ہم بائنری بھی کر سکتے ہیں ملٹی وے بھی کر سکتے ہیں کس طرح ہم سپلٹنگ کر سکتے ہیں تو بیسٹ پہ ہم کس طرح سپلٹنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو امپیورٹی کا جو طریقہ آ گیا ہے یہ جسٹ مطلب ہم نے یہاں پہ اس میں لکھ لیا ہے اس طرح لکھ لیا ہے یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے تو اس میں جسٹ ہم نے کس طرح لکھ لیا ہے ہم نے یہاں پہ لکھ لیا ہے 3 0 یہاں پہ لکھ لیا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ کس طرح لکھا ہوا آتا ہے کہ C 0 equal to 3 ہے ہمارے پاس اور پھر جو وہاں پہ جو لکھا ہے اور C 1 equal to 0 ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو وہاں پہ جس لکائی کے ڈیفرنس سے باقی سیم ہی ہے تو اس میں کوئی کنفیوجن نہیں ہے یہاں پہ تری زیرو ہے اور وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ وہ ایک ایک کلاسیفائر کا آپ کو بتا رہا ہوتا ہے یہاں کی میں بات کر رہا ہوں جو ایمپیورٹی لیول ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آپ اس کو جسٹ آپ کس طرح کر سکتے ہیں آپ اس کو کس طرح لکھ سکتے ہیں جو یس والا ہے آپ اس کو سیکس اور فور آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح پہ لکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ جس آپ کو فردر ایکسپلین کر رہا ہے تو یہ آپ کے جو ہے سپلٹنگ آپ کے مختلف طریقوں سے ہو سکتے ہیں بائینری بھی ہو سکتی ہے بائینری آپ کی یہاں پہ آ سکتی ہے ملٹیوے بھی آ سکتے ہیں اور ملٹیوے میں پہ بہت ہی ملٹیوے آ سکتی ہے یہاں پہ تین برانچز ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو وہ ملٹیوے میں یہاں پہ تو بیس برانچز ہو گئے یہ اس کی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے آپ نے پھر ڈیسائٹ کرنا ہے کہ آپ نے بیس برانچ والا سسٹم لینا ہے تین برانچز والا کوئی ڈیسیجن ٹری لینا ہے دو دو برانچز والے آپ نے کون کون سے لینا ہے تو اس کے لیے ہم پر کیا کہتے ہیں یہاں کی جو ایمپیورٹی لیول ہے یہاں پہ ایمپیورٹی آپ کی زیادہ ہے یہاں کی ایمپیورٹی بھی بہت زیادہ ہے یہاں پہ آپ کے پاس اس نوٹ کی ایمپیورٹی کم ہے اس کی ہے ہی نہیں یہ بالکل پہ اور آرہا اور یہ اس کی بھی اس کی ایمپیورٹی بھی نہیں ہے یہ بھی آپ کے پاس پہ اور کلاسز آرہے لیکن آپ کے پاس اصل میں برانچز بہت زیادہ آرہے تو آپ کے پاس سٹیکچر توڑا سا کیا آرہا ہے کمپلیکیٹڈس آرہا ہے اور یہ پھر آپ کے پاس بزیادہ طرح alphaیا کی طرف جاتے ہیں تو آپ پھر دوسرے پھر کنسیڈر ہی نہیں کہتے وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے پھر آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ایک گریڈی آلگوریتم ہے جو ایمپیورٹی کلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس گینی انڈیکس آ گیا ہے انٹروپی آ گیا ہے اور مس کلاسیفیکیشن آپ کے پاس ایرر آ رہا ہے بسپلیٹ کے لیے آپ کے پاس جو گین کا جو آلگوریتم ہے وہ کیا ہے پی مائنس ایم پی آپ کا کیا ہے جو ایمپیورٹی لیول بیفور سپلیٹنگ تھا ایم آ گیا ہے جو گینی میں ہے وہ کس طرح پر اس کا جو فارمولہ کیا ہے جو ایکسپینڈ کر کے یہ فارمولہ ایکسپینڈ کر کے وہ اس طرح بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح بن جاتا ہے one minus جو آپ کے پاس جو ہے جو x by n اور پھر y by n x آپ کا کیا ہے x آپ کا جو پہلے کلاس کبھی جو ہے آپ کے پاس جو номور جو ہے نا جو number of records ہے وہ پہلے کلاس میں جو c1 میں for example آپ کے پاس جو کلاسز ہے وہ x ہے جو c2 میں آپ کے پاس کلاسز وہ کیا ہے وہ y ہے n کیا ہے c1 پلس c2 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس zero پلس six آپ کے پاس یہ آ گیا تو یہ آپ گینی میں جو آپ کا ہے وہ پھر values ڈال کے آپ پھر اس طرح پھر calculate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اگر آپ for example اس کا کیا آئے گا one اگر ہم اس کو calculate کر لیں تو گینی آپ کا کیا آئے گا گینی آپ کا اس کا آئے گا one minus آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس c1 کیا ہے zero divide by جو آپ کے پاس n ہے zero plus six zero plus six آپ کے پاس کیا ہے اور پھر یہ square آپ کا ہو گیا ہے اور minus جو آپ کا ہے c2 آپ کا کیا ہے six by six اور پھر یہ square آگیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا کیا ہے جو اس سے کیا آئے گا one minus zero minus one تو آپ کے پاس کیا آئے گا آپ کے پاس value جو ہے یہاں پہ zero آئے گی تو یہاں پہ جو impurity ہے وہ آپ کے پاس بالکل ہے ہی نہیں جو میں impurity کی بات کر رہا تھا impurity آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو آپ کے پاس جو pure class آ رہا ہے جو آپ کا جو گینی ہے وہ آپ کا zero آ جاتا ہے تو آپ کا کیا ہے یہ impurity بلکل ہی ختم ہو جاتے ہیں دوسری class کا تو next slide پہ یہ ساری calculation وہ کی ہوئی ہے جو آپ کے پاس یہ والا class ہے تو یہ آپ اس طرح calculate کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس یہ والی class ہے تو آپ کے پاس کیا ہے one ہے c1 میں x آپ کا one ہے y آپ کا کیا ہے five ہے اور n آپ کا کیا ہے six ہے ٹھیک ہے جو پی سی ون آپ کا کیا ہے one by six ہے پی سی ڈو آپ کا کیا ہے five by six ہے تو one minus one by six minus five by six square تو یہ آپ کے پاس اگر calculate کریں تو point two seven eight آپ کے پاس آ گیا ہے تو یہاں پہ آپ کا کیا ہے two ہے یہاں پہ آپ کا کیا ہے four ہے ٹھیک ہے تو two by six اور پھر four by six square تو one minus two by six square four by six square وہ آپ کا point four four کوئی آپ کا آ جاتا ہے تو جتنا زیادہ empire ہوگا اتنی گینی جو ہے وہ پھر آپ کے وہ اس کی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو آپ اسی کی بیس پہ آپ decide کرتے ہیں while جو designing your decision tree یہاں تک کوئی question ہو تو بتا دے مجھے جی ٹھیک ہے آگے جائے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ ویسے دیکھ لے آپ کہ یہ بھی three ہے یہ بھی three ہے تو اس کی گینی کتنی آ رہی ہے 50% تو یہ آپ کا 50% split آپ کا آ رہا ہے تو یہ آپ کا فارمولا ہے اور یہ man آپ کا یہ فارمولا ہے اور اس کو use کر کے آپ جو ہے impurity جو level ہے اس کا آپ calculate کر سکتے ہیں پھر آپ entropy سے بھی یہ کر سکتے ہیں entropy کا جو فارمولا ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس جو p log of p ٹھیک ہے تو p log of p جو ہے آپ use کر کے آپ جو اسی جو آپ کے پاس پاس impurity وہ پھر آپ اس کو calculate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی کیا ہے relative frequency frequency occurrence کتنے occurrence آپ کے پاس آ رہے ہیں entropy based computation are quite similar to guinea index computation ٹھیک ہے تو آپ کے پاس وہی چیز ہے جو آپ کے پاس جو guinea میں تھا تو آپ کے پاس جس فرمولہ آپ کے پاس different ہے فرمولہ آپ کے پاس اس میں کیا تھا one minus n by x square minus y by x sorry y by n square x by n square minus y by n square آپ کے پاس یہ فرمولہ تھا جو گینی میں تھا ٹھیک تو آپ کے گینی میں یہ فرمولہ تھا اور پھر entropy میں آپ پی لاغ آگیا ٹھیک تو پی لاغ پی آپ کے پاس جب آگیا ہے تو آپ کے پاس یہ آگیا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک فرمولہ آگیا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے کہ c1 آپ کا minus zero لاغ up zero اور پھر minus one لاغ up one ٹھیک تو آپ کے پاس اس کا کیا آگیا ہے اس کا پھر minus zero minus zero آپ کے پاس zero آگیا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک entropy معیر آگیا ہے تو minus one by six log up one by six minus five by six log up five by six ٹھیک ہے تو point nine two آپ کے پاس یہ اس کی جو entropy جو ہے na impurity level according to entropy یہ آپ کے پی ہے اور entropy آپ جو پریویس آپ کہتا ہے ٹھیک تو وہ آپ minus کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا جاتا ہے آپ کے پاس گین آج جاتا اویسی گین کے بنا پہ آپ پھر کیا کرتے ہیں سپلٹ کرتے choose the split that achieve most reduction ٹھیک maximize gain آپ کا جو gain اتنا زیادہ اور پھر c 4.5 میں یہ چیز gain ratio ہے آپ پھر اس طرح پھر use ہوتا ہے پھر آپ کے میئر impurity میئر classification error ٹھیک ہے تو classification error کا جو فارمولا ہے وہ کیا ہے 1 minus max p ٹھیک ہے تو max جو آپ کا p ہے وہ اس کو آپ جو ہے وہ یہاں پہ سبٹریکٹ کرتے تو اس کا جو وہی ہے جس طرح ہم نے گینی میں کیا تھا جس طرح ہم نے entropy میں کیا تھا اس کا جو فارمولا کیا ہے وہ یہ ہے کہ 1 minus max جو آپ کے پاس 0 by 0 سے 0 آرہ ہے 6 by 6 سے 1 ہے تو max میکسیمم کون سا ہے 5 by 6 ہے ٹھیک ہے تو 1 minus 5 by 6 equal to 1 by 6 آپ کے ے کوئی آپ کوئی کنفیوٹیشن کوئی کنفیوٹیشن جی بتائیں کوئی ہے اس میں کوئی ایشو ہے آپ کے پاس جو گینی میں کمپیوٹیشن میں یا پھر انٹرافی کے کمپیوٹیشن میں یا پھر جو جو کلاسیفیکیشن میکسیمم کلاسیفیکیشن ایرر آپ کے پاس آرہ تو اس کی کمیوٹیشن میں کوئی کوئی آپ کو ایشو ہے جی ہمات بزاہر تو کوئی نہیں ہے پرکٹس کریں گے تو بزاہر تو کوئی نہیں ہے بس میں یہ میں نے پوچھا تھا کہ کیا ڈیٹا کے حساب سے ہم اس کو چننے میں کوئی ہوتی ہے وجہ یا پھر ہم کوئی بھی لگا سکتے ہیں سائری باتیں ڈیٹا کے بیس پہ ہوتی ہے نا جو آپ کی جو ایمپیورٹی لیول آپ کے پاس آتی ہے تو آپ نے کب جائن کیا ہے کون بات کریں اویس سعید میں دو سٹارٹ سے جائن کیا ہوں ہاں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے نا سٹارٹ سے جائن کیا ہے یہاں پہ ہم نے ٹریننگ پروسس ایک کمپلیٹ ایک چھوٹا سا ٹریننگ پروسس ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ کیا تھا جو ہنٹ ہم نے پڑا ہوا تھا نا ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا تھا یہاں پہ ہمارے پاس ٹریننگ ڈیٹا تھا دس ریکارٹ تھے اس میں ٹھیک ہے تو ہم نے اسی کے مطابق جو ہے آپ کی جتنی بھی یہاں پہ ٹریننگ پروسس ہے جو ٹریننگ پروسس کے درمیانی آپ کا ڈیسیجن ٹری بنتا ہے نا ایک بار آپ کا ڈیسیجن ٹری بند گیا ہے بیسٹ آن ڈیٹا تو ڈیٹا کو ظاہری باتیں آپ کنسیڈر کرتے ہیں پر ایزامپل یہاں پہ آپ کا سپلٹ کیا ہے سپلٹ آپ کا دس آپ کے پاس ٹوٹل ریکارٹ ہے سیون آپ کے نو آ رہے ہیں اور تین آپ کے کیا ہے یس آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا سیون اور تری کے بیس پہ آپ کا پاس سپلٹ ہے آپ پہلے پہ سائیڈ کرتے ہیں ہوم اونر ٹھیک ہے وہ ہوم اونر اگر آپ کے پاس یس ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ہوم اونر یس آ گیا ہے یس آ گیا ہے یس آ گیا ہے تو اس کا ریزلٹ کیا ہے نو نو اور پھر نو تو اس کا ریزلٹ جو ہے نو ہے آپ کے پاس ایک بلکل ہی پیور آپ کے پاس کلاس آ گیا تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں کلاس لیبل آپ اس کو آسائن کر لیتے ہیں نو اور پھر آپ کے پاس اگر دوسرے ہو اگر آپ کے پاس ان تینوں کا ڈیسیجن ہو گیا ہے مطلب آپ کے پاس اگر یس ہے تو یہ آپ کے پاس calculation میں next calculation میں آپ کے پاس نہیں آئیں گے آپ صرف اس branch کو آپ کے پاس یہ branch complete ہو گیا ہے اس branch کو further آپ کیا کریں گے expand کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہ clear ہے یہ clear ہے تو یہ جو calculation ہے یہ based calculation اس کی یہاں پہ جو آپ کا structure بن رہا ہے یہ تو ہم نے binary مطلب لے لیا ہے تو ہم کوئی اور بھی لے سکتے ہیں ہمارے پاس data بھی کچھ ہو رہا سکتا ہے اور this is a simplest example ٹھیک ہے تو ہم یہ جو splitting یہاں پہ کر رہے ہیں یہ کس base پہ کر رہے ہیں یہ یہاں پہ جو impurity level ہم calculate کرتے ہیں یا جو purity level جو calculate کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کی base پہ ہم جو gain یہاں پہ جو calculate کرتے ہیں اسی کی base پہ ہم پہ splitting کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں آپ نے بتایا نا کہ ہمارے پاس کن algorithm impurity find کرنے کے تو میں یہ پوچھا تھا کہ اب تینوں میں سے یہاں پہ تو ہم کوئی بھی لگا سکتے ہیں کوئی بھی لگا سکتے ہیں اور اس کا پھر آپ دیکھ کے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کونسا accurate result دے رہے ہیں کونسے decision tree آپ کی accurately بن رہے ہیں یا کونسا آپ کو more accurate result دے رہے ہیں میں بس یہی پوچھا چاہ رہا تھا کہ ہم وہ کیسے decide کرتے ہیں کہ کونسا وہ hit and try لے وہ hit and try لے ٹھیک ہے تو آپ پہلا کوئی algorithm guinny والا apply کرتے ہیں اس سے اگر آپ کا اچھا نہیں بن رہا decision tree تو آپ پھر entropy والا method استعمال کرتے ہیں entropy والا نہیں بن رہا اچھا تو آپ پھر classification error والا ہو پھر تو آپ پھر depend کرتا ہے کہ آپ کو انسی optimization وہ پھر further optimization میں اس کی آ جاتے ہیں تو وہ اس میں بھی رہے ہے یا پھر already جو work ہوا ہے اس سے آخص ہے اور پھر جو miss classification ہے آپ کے پاس وہ پھر آپ کے پاس third number پہ آتا ہے تو entropy آپ کے پاس اس طرح کا shape بنتا ہے guinny آپ کے پاس اس طرح کا shape بنتا ہے miss classification وہ کیونکہ آپ کے پاس high اور وہ discrete type کا تو آپ کے پاس اس طرح کا shape بنا ہے تو یہ آپ کے پاس جو comparison ہے جو two class problems کے لئے وہ آپ کے پاس اس طرح آگیا ہے اس کا shape آگیا ہے پھر اس میں جو ہے جو other decision tree method ہم نے تو hunt algorithm پڑھ لیا ہے اس کی جو basic structure تھی وہ ہم نے پڑھ لیا ہے تو اس میں ہمارے پاس کچھ اور algorithm بھی ہے ہمارے پاس ID3 ہے ہمارے پاس cart ہے ہمارے پاس ہمارے پاس c4.5 ہے تو اس میں میں نے just a difference اب یہاں پہ رکھا ہے اتنے details میں اگر ہم اس کے ایک ایک اس میں detail میں جائیں گے نا تو وہ پھر ظاہری باتیں بہت زیادہ time ہم ویسٹ کریں تو basic جو آپ کا decision tree بنتا کس طرح ہے اور decision tree کام کس طرح کرتا ہے اور decision tree میں جو impurity level ہے وہ کیا چیز ہے impurity level پہ جو splitting ہوتی ہے وہ کیا کس طرح ہوتی ہے اور پھر جو ہم impurity level calculate کس طرح کرتے ہیں تو یہ سب سے non-critical جو non-critical جو sections ہے جو branches ہے اس کو کیا کر لیتا ہے remove کر لیتا ہے and redundant to classify instances ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے pruning کا طریقہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس جو hunt algorithm ہے اس میں کوئی pruning آپ کے پاس کوئی استعمال نہیں ہوتی لیکن یہ جتنے id3 کاٹ ہو گیا c4.5 ہو گیا یہ اسی کی ہے اس میں just pruning use ہوتی ہے اس میں جو اضافی آپ کے پاس branches ہے یا پھر duplicate آپ کے پاس branches آ رہی ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتی ہے وہ cut ہو جاتی ہے آپ اسے کاٹ تہیں تو یہ آپ کے پاس مختلف قسم کے different alan کے جو basic methodology ہے جو hunt algorithm ہے id3 ہے اور اور basic جو structure ہوتا ہے اور بننے کا طریقہ وہ تقریبا تقریبا same ہے جو اس میں id3 میں جو ہے وہ splitting criteria آپ information gain ہے اس میں بھی جو ہے آپ کے جو hunt algorithm ہے اس میں information gain ہے اور پھر card میں topping criteria یہ کوئی اور criteria ہے c4.5 میں آپ کیا کہتے اس کی ratio نکال لیتے ہیں ratio تو gain ratio کے base پہ آپ splitting criteria decide ہوتا ہے تو attribute type آپ handles only categorical data تو id3 آپ کی کون سی data کو handle کر سکتا ہے جو categorical data ہو ٹھیک ہے آپ کے پاس gender آگیا male female آگیا ہے آپ کے پاس marital status ہو گیا ہے married single divorce وغیرہ تو یہ آپ کے پاس کون سا data ہے categorical data ہے تو یہ صرف categorical data کو handle کرتا ہے cut آپ کا کیا ہے handle both categorical and numerical تو یہ numerical کو handle کرتا ہے categorical کو handle کرتا ہے c4.5 بھی ہی categorical اور numerical values ہیں ان دونوں کو handle کر سکتا ہے missing value اس میں do not handle missing value اگر آپ کے پاس data میں missing values ہیں تو اس کو handle نہیں کر سکتا ID3 جو ہے cut آپ کا handle missing value اور یہ بھی آپ کے missing value اس کو handle کر سکتا ہے اس میں pruning نہیں ہو سکتی ID3 میں cost complexity pruning is using تو یہ بھی pruning کا algorithm cost complexity pruning error based pruning is use اس میں pruning جو ہے ID3 اور 4.5 میں یہ man difference ہے pruning کا difference ہے اور susceptible to outlier تو outlier can handle outlier اور susceptible to outlier تو outlier کو یہ کسی طرح handle ہے تھوڑے سے difference تھے تو ہم پھر ظاہری باتیں یہ ڈیٹیئر میں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہمارے پاس نہ ٹائم نہیں ہمیں اور classifier کی طرح بھی جانا ہوگا اور basically ہمیں تھوڑا سا idea چاہیے ہوتا ہے کہ یہ کام کس طرح کرتے ہیں تو یہ میرے خیال سے کافی ہے اب جس اس کے جو difference ہے وہ note کر لے باقی جو اس کا algorithm ہے جو آپ نے hunt algorithm پڑھا ہے exactly same گینی کا جو ہے وہ پھر use ہوتا ہے entropy یا پھر misclassification ساروں میں یہ چیزیں use ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی جو ہے آپ کی جو design جو structure ہے structure میں کوئی کوئی difference نہیں ہے یہ آپ کی ہو گئی ہے جو decision tree آپ کا ہوتا کیا ہے بنتا کس طرح ہے hunt الگوریدم ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے باقی وں کا comparison ہم نے کیا ہے اور اس میں جو آپ کی جو impurity ہے وہ کیس طرح splitting آپ کی سرہ ہوتی ہے گین آپ کا کس طرح کلکولیٹ ہوتا ہے یہ آپ کا کس طرح پھر یہ چیزیں کلکولیٹ یہاں تک اگر کوئی question ہوں تو بتا ظاہری بات ہے data mining کا نہیں ہے ہم کیا کریں جو ہمارے پاس decision trees ہے ہم پھر کیا کریں گے اس کو use کریں گے for data mining task ٹھیک ہے python 37 ہم پھر python کھولتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ہے جو جو ہمارے پاس ایک data ہے یہاں پہ ہے اس ڈی 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 موسیقی 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 سیکٹ لرن جو لائبریری ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ لائبریری ہے پائتان کے اندر تو آپ کو اس کی بار بار ضرورت پیش آئے گی ٹھیک ہے اور پھر جو پانڈاز ہیں تو ظاہری بات ہے اگر آپ انسٹال کرنا چاہتے ہیں کونڈا انسٹال پانڈاز ٹھیک ہے تو آپ پانڈاز کو یہاں پہ آپ انسٹال کر سکا اگر آپ نے الڈی انسٹالیشن نہیں کی ہوئی ٹھیک یہ آپ کے پاس جو انسٹالیشن کا جو ہے وہ پھر گائیڈ آ گیا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کو امپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گا ان لائبریریز کو آپ کے پاس کون کون سی لائبریریز ہے آپ کے پاس ایک ہے پانڈاز لائبریری تو پانڈاز ہے پی ڈی آپ کرتے ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں جو from اس کے لرن ٹری ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ڈیسیجن ٹری کے لئے یہاں پہ پراپر ایک کلاس بنی ہوئی ہے امپورٹ ڈیسیجن ٹری کلاسیفائر ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ جو ڈیسیجن ٹری کلاسیفائر ہے آپ کے پاس اس سے یہاں پہ امپورٹ ہو جائے گیا ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے امپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ ڈیسیجن ٹری کلاسیفائر کے لئے آپ کے پاس امپورٹ کا کمانڈ ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں ہم نے کونسا ہم نے کوئی اس کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ کلاس آپ سے لوں گا جو آپ سپلٹ کرتے ہیں یا پھر آپ جو کے فولڈ آپ یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے پھر ایک ہمارے لیکن ہم نے اس اگزامپل میں کیا یوز کیا ہے ٹرین ٹیسٹ سپلٹ جو ہے آپ کی ٹریننگ اور ٹیسٹنگ میں ڈیٹا کو جو ہے وہ آٹومیٹیکلی یہ رینڈم لی سپلٹ کر لیتا ہے یہ آپ کے پاس سپلٹنگ کا جو ہے یہ پھر اس کے لئے بھی آپ کے پاس یہ ایک لائبریری ایمپورٹ کرنا ہے موڈل سیلیکشن ایمپورٹ ٹرین ٹیسٹ سپلٹ اور آپ کو کوئی میٹرک چاہیے میٹرک آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کو ڈیسیجن میکنگ جو آئکوریسی ہے اس کے لئے جو اس کے جو کیا کہنا چاہیے اور ایسی میر کرنے کے لئے آپ کو کچھ میٹرک چاہیے ٹھیک ہے تو وہ اس میٹرک کو آپ کو ایمپورٹ کرنا پڑے گی تو یہ تین چیزیں آپ کو ایمپورٹ کرنا پڑے گی اسی میں ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ تین چیزیں یہاں پہ ایمپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ساری ایمپورٹ کرنی پڑے گی تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ یہ تین جو لائبریریز ہیں میں نے یہاں پہ ایمپورٹ کر لیا تو یہ آپ کی جو ہے وہ پہ ایمپورٹ ہو گئے پھر یہاں پہ کیا ہے میرے پاس ایک ڈیٹا ہے یہاں پہ یہاں پہ ہے ہمارے پاس ڈائیپیٹیز کا کچھ ڈیٹا ہے ہمارے پاس ڈائیپیٹیز یہ ہے ایک ہمارے پاس ڈائیپیٹیز کا دیٹا ہے اور اس کو آپ کہاں سے لے سکتے ہیں یہاں سے لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس یہاں پہ کیگل سے یہاں پہ آپ کے پاس ڈائیپوٹیز کا ایک ڈیٹا سیٹ یہاں پہ پڑا ہوا ہے یہاں پہ آپ کے پاس ڈائیپوٹیز کا ڈیٹا ہے آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ڈاؤنلوڈ ہوئے تو یہاں سے میں ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہوں تو یہ آپ کے پاس ڈائیپوٹیز کا ڈیٹا سیٹ آپ کے پاس آگے تو یہ آپ کے پاس ڈائیپوٹیز کا ڈیٹا سیٹ ہے ڈائیپوٹیز کیا ہے کہ اس بندے کو شگر ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیسیجن لینا کہ بیسٹ آن دیز ڈیٹا وٹ بی کن ڈیسائیڈ آباوڈ پیشن ٹھیک ہے تو فار ایزامپل یہ کتنی پرکرینسیز ہو چکے ہیں گلوکوس لیول کیا ہے بلڈ پریشر کیا ہے سکن تکنیس کیا ہے انسلین کتنی لی ہوئی ہے ٹھیک ہے بی ایم آئی کیا ہے ڈائیپوٹیز جو آپ کی ہے ایج کیا ہے اور پھر آؤٹکم آؤٹکم کے یہ کیا ہے اس بندے کو ڈائیپوٹیز ہے یا نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے ڈیٹا میں کیا ہے ہمارے پاس 769 ہمارے پاس ریکارڈ ہے 769 ہمارے پاس ریکارڈ ہے ہمارے پاس اور یہ مختلف پیشنٹ کا ڈیٹا ہے کہ ان پیشنٹ کا یہ یہ جو ہے یہ اس کا ایکس پارٹ آ گیا ہے یہاں تک ٹھیک ہے یہ اس کے اٹریبیوٹ سے اور یہ اس کا کیا ہے یہ اس کا وائی پارٹ ہے جو ہم نے کلاسیفیکیشن میں پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہو گیا ہے جو اس کا ہے جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے ٹھیک ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہم اگر اس کی جو ہے یہاں پر ٹائٹلز جو ہے وہ پھر چینج کرنا جو ہیڈر جو ہے ہم چینج کرنا چاہتے ہیں فار ایزامپل پہلے کا ہم نے کیا رکھ لیا ہے پریگننٹ پھر گلوکوز پھر بی پی پھر سکن پھر انسلین پھر بی ایم آئی پھر پیڈگری پھر ہمارے پاس ایج آ گیا پھر ہمارے پاس کیا آ گیا ہے لیبل تو ہم نے یہاں پہ جتنے بھی لیبلز تھے ہم نے اس کے چینج کر کے ہم نے خود سے لیبلز یہاں پہ بنا لیے اور یہاں سے ہم نے ڈائیپٹیز ڈاٹ سی ایس وی یہاں سے ہم نے یہ فائل اٹھا دیئے ٹھیک ہے ہم نے یہ فائل یہاں پہ اٹھا دیئے ہم پھر رن کرتے ہیں اور پھر ہم اس کا ہیڈر اگر ڈسپلی کرانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے ہیڈر آ گئے ہیں تو ہمارے ہیڈر یہاں پہ چینج ہے تو یہاں پہ پریگنٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ گلوکوز ہے یہاں پہ بی پی ہے یہاں پہ سکن ہے یہاں پہ لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھ لیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو جو پہلا وہاں پہ تھا یہاں پہ تو اس کا جو پہلا یہاں پہ روتا وہ ابھی بھی ہمارے پاس ادھر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا پھر ہم نے پھر تھوڑا بہت وہ کیا ہے کہ اس کا ہم کس طرح پہ ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ پھر آپ کے پاس یہاں پہ ڈیٹا آ گیا ہے ڈیٹا آپ نے دیکھ لیا ہے پھر یہاں پہ کون کون سے فیچر آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ایک ہے پریگنن گلوکوز بی پی سکن آپ کے پاس انسولین پھر بی ایم آئی پھر جو پیڈگری پھر ایج آپ کے پاس ہو گیا تو آپ کون سی جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ فیچر سیلیکشن کا ایک جو ٹائم ہے وہ پھر آ جاتا ہے کہ آپ کو ان کون سے فیچر اگر آپ کو کوئی فیچر ضروری نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ فیچر نہیں ہونا چاہیے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو آپ اومیٹ پی کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس جو فیچر کالم ہے وہ ایکس میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر جو وائی میں آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس لیبلز آ جائیں گے لیبلز آپ کے پاس کیا ہے اس کے جو لیبلز ہیں یہ جو لیبلز ہیں یہاں پہ یہاں پہ جو لیبل میں یہاں پہ جو ڈیٹا ہے یہ ون زیرو ون زیرو ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو لیبل میں لیبل کی جو کالم میں یہاں پہ جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے وائی میں آ جائے گا جو ایکس میں آ جائے گا وہ feature column آ جائیں گے جو feature column آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس feature column ہے جو edge تک آپ کے پاس feature column آپ کے پاس آ گئے ہیں تو پھر یہاں پہ ہمارے پاس کیا error آ رہا تھا کہ یہاں پہ یہ بھی آ رہا تھا ہمارے پاس یہ جو ہے نا یہاں پہ لکھا ہوا تو یہاں پھر ہم نے اس کو cut کیا ہے slice کیا ہے تو x equal to x اور پھر one سے شروع ہو کے پھر دوسرا لے لے اور پھر y کا بھی ہم نے اسی طرح پھر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ پھر ہم نے یہ code لکھا ہے تو اس کی جو data preparation ہے وہ ہماری پھر اس طرح ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ ابھی run ہو رہا ہے شاید نہیں run ہو رہا اچھا سینل تو display کرنا چاہیے تو اس کو میرے خیال سے تھوڑا سا صبر کر لیتے ہیں نہیں موسیقی ایکس یہاں پہ ڈسپیہ ہونا چاہیے بارہ یہاں پہ کیا ہے ایکس یہ آپ کے پاس ایکس آگیا ہے یہ آپ کے پاس جو ایکس ہے یہاں سے ہم نے جو تھا وہ پھر ون سے یہاں سے شروع کیا ہے تو وہ لیبلز ہمارے پاس آ رہا ہے تو ایکس آپ کے پاس یہ آ گیا ہے وائی آپ کے پاس کیا ہے ہم یہاں پہ ایک اور کرتے ہیں اگر ہم صرف وائی کو یہاں پہ ڈسپیہ کر لیں تو وائی آپ کے پاس کیا آ رہا ہے وائی آپ کے پاس صرف ون زیرو ون زیرو ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس وائی سون سکسٹی ایٹ ریکارڈ تک آپ کے پاس یہ آ رہا ہے یہ بھی سون سکسٹی ایٹ ریکارڈ تک آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا آگیا ہے یہ آپ کے پاس attributes ہو گئے ہیں یہ آپ کے پاس attributes ہو گئے اور یہ آپ کے پاس جس کو ہم نے کس چیز سے کیا تھا x تو آپ اگر پہلا slide اس کا اگر note کر لیں تو آپ کے پاس کیا تھا یہاں پر جو classification x میں کیا ہے attributes ہے independent value ہے یا پھر inputs ہے y میں کیا ہے classes ہے یا پھر آپ کے outputs ہے یہ آپ کے پاس output آگئے ہیں یہ آپ کے پاس x data ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے y data ہے اور اس سے ہم نے یہ split کیا ہے اس کا جو پہلے والا تھا وہ ہم نے پھر اڑا دیا تھا وہ جو یہاں پہ یہ جیز آ رہی تھی میں یہ zero number zero number جو row ہے یہ ہم نے اڑا دیا ہم نے صرف one number row سے start کیا ہے یہ بھی one number row سے start ہوا ہے یہ بھی کیا ہے one number row سے start ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس x کا data آگیا ہے یہ آپ کے پاس y کا data آگیا ہے پھر آپ اس کو split کرتے ہیں ٹھیک ہے تو splitting آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کس طرح splitting کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا کیا ہے کہ آپ پہلے کیا یہاں پہ چار نام آپ کو لکھنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو چار نام کون سے ہیں آپ کے پاس چار variable آپ کو لکھنے پڑیں گے ایک ہے آپ کے پاس x train x train میں کیا ہے کہ آپ کے جو x جو ہے نا آپ کے پاس جو x attributes ہیں یہاں پہ جو x کا data بن رہا ہے یہ یہ جو data بن رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو training data ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو training data ہے وہ x train جو آپ کا list بن رہا ہے یا جو tuple آپ کا بن رہا ہے اس میں x train میں آ جائے گا جو x test ہے اس میں جو testing کا data ہے for example آپ اس کی splitting کس طرح کرتے ہیں point 3 point 3 میں کیا ہے 70% training میں چلا جائے گا اور 30% کس میں چلا جائے گا testing میں چلا جائے گا جو آپ کا 70% training data ہے وہ کس میں آئے گا وہ x train میں آئے گا جو آپ کا 30% جو testing data ہے وہ کس میں آئے گا x test میں آئے گا ٹھیک ہے تو وہ x attribute سے آئے گا یہ جو attribute سے وہ آئے گا اس سے attribute سے آئے گا ٹھیک ہے اور پھر جو y والا ہے یہاں پہ y train تو اس کے corresponding جو class labels ہے جو x train میں آپ نے لیے ہوئے تھے اس کے corresponding جو class label ہے وہ ادھر y train میں آ جائیں گے اور جو x test میں تھا جو data تھا اس کے corresponding جو y labels تھے جو class labels تھے وہ یہاں پہ y test میں آ جائیں گے جو function کا نام ہے وہ train test split ہے اس میں x as attributes دیتے ہیں y as class labels دیتے ہیں اور پھر ہمارے پاس test size جو ہے وہ پھر ہمارے پاس کیا ہے وہ یہاں پہ percentage for example ہم 20% اور 80% کی split چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس 0.2 اگر آپ 10 اور 90 کی کرنا چاہتے ہیں 0.1 اگر آپ 50-50 کرنا چاہتے ہیں تو 5-0 تو ہم کیا چاہتے ہیں 30 اور 70 کی کرنا چاہتے ہیں split کرنا چاہتے ہیں random state کے random اٹھائے یہاں سے ٹھیک ہے random چلے جائیں training میں random چلے جائیں testing میں تو اگر آپ یہ کرتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ادھر جو ہے وہ پھر اگر ہم اس کو x test کو ہم display کرتے ہیں تو x test میں یہ record آپ کے پاس آگئے x trend میں آپ کے پاس دوسرے record آپ کے پاس آگئے ہوں ٹھیک ہے تو اگر ہم x trend کو بھی display کرائے یہاں سے میں چلو ایک آپ کو x test بھی x test ٹھیک ہے وہ بھی display کرا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس x test آگئے ہیں x test میں آپ کے پاس کہا ہے 2 81 کا جو record ہے 102 تو یہ randomly select ہے 583 کا record تھا آپ کے پاس 353 کا record تھا 727 کا record تھا 600 record تھا یہ یہ آپ کے پاس record آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس x test میں آگئے ہیں اور x trend میں اگر میں دیکھتا ہوں x trend میں آپ کے پاس کون سے آگئے ہیں تو x trend کو جس میں ادھر لکھتا ہوں اس کو میں run کرتا ہوں تو یہ آپ کے پاس x trend میں آگئے ہیں تو یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس آئے ہوئے وہ یہاں پہ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس x trend میں یہ records آپ کے پاس آگئے ہیں تو اس میں 573 537 record آگئے ہیں اور پھر testing set میں کتنے ریکارڈ آگئے ہیں 231 آپ کے پاس ریکارڈ آگئے یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ بہت لازمی ہے آپ جب FIP میں بھی کرتے ہیں سپلٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس یہ طریقے ہونے چاہیے آپ کو یہ طریقے آنے چاہیے یہ آپ کے سپلٹنگ ہونے چاہیے جب آپ یہاں پہ ایک کلاسیفائر بناتے ہیں تو ہم کونسا کلاسیفائر بناتے ہیں دیسیجن ٹری کلاسیفائر اس کو ایک نیم دے رہے سی ایل ایف ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ جو ہے یہ آپ بناتے ہیں یہاں پہ پھر مختلف قسم کے ایٹریبیوٹس دے رہتے ہیں تو یہاں پہ اگر میں یہاں پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ ہے نا ٹھیک ہے تو یہ اس کا فنکشن ہے جو ڈیسیجن ٹری کلاسیفائر کا یہاں پہ فنکشن ہے تو اس میں یہ سارے ایٹریبیوٹس ہیں تو اس میں ڈیفالٹ ویلیوز بھی ہیں میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے میں نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھا یہاں پہ میں نے کچھ بھی نہیں لکھا میں نے جس ڈیفالٹ چھوڑا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ سارا کچھ ادھر لکھ سکتے ہیں مطلب آپ کا جو کرائٹیریہ ہو وہ گینی ہو یا پھر انٹروپی ہو کونسا ہو آپ کے پاس آپ کا جو سپلیٹر ہو وہ آپ کا بیسٹ ہو یا پھر رینڈم ہو آپ کا کونسا سپلیٹر کونسا ہونے چاہیے آپ کی جو ڈیسیجن ٹری ہے اس کی میکسیمم ٹیپھ کتنی ہونے چاہیے کتنے ليvel تک یہ جانا چاہیے منم سامپل سپلیٹ آپ کے پاس کتنے ہو جائے منم سامپل لیپ آپ کے پاس منم ویٹ نیکسیمم تیچرز آپ کے پاس کتنے ہونے چاہیے رینڈم سٹیٹ نیکسیمم لیپ نورت مینمم امپوریٹی ڈیگریز آپ کے پاس کتنی ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو minimum impurity split آپ کے پاس کتنا ہونا چاہیے تو یہ ساری کے ساری یہاں پہ اس سے آپ control کر سکتے ہیں اپنے جو decision tree کو ہیں وہ آپ یہاں پہ attributes اس کے set کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ attributes آپ اس کے set کر سکتے ہیں میں نے کیا گیا ہے میں نے کوئی attributes set میں نے جتنے بھی default ہے اس کے بس وہی میں نے use کیا ہے تو یہ میں نے جس ایک clf بنایا ہے اور clf.fit اگر میں کرتا ہوں تو clf.fit کونسا command ہے fit fit command ہے learning کا یا پھر training کا تو جو fit command ہے یہ آپ کا کیا کرتا ہے training شروع کرتا ہے training کا جو process ہے آپ کے decision tree یہاں پہ جس طرح ہم نے decision tree بنایا تھا ادھر جو ہم نے decision tree بنایا تھا ادھر ہے جو ہمارے پاس کونسا الگریدم تھا یہ جو ہنٹ الگریدم تھا تو یہاں پہ ہم نے decision tree یہاں پہ بنایا تھا four stages میں یہاں پہ decision tree بنایا تھا تو یہ کونسا process تھا یہ ہے یہاں پہ training process تھا جو python میں ہے ہم کونسے سے یہ کریں گے یہ fit کا جو command ہے تو clf اس کا نام ہم نے دیا ہوا ہے dart fit اور اس میں ہم پہلے میں ہم کیا کریں گے training کریں گے x training اور پھر y training ٹھیک ہے تو یہ اور fit اگر آپ چاہتے ہیں جو fit آپ کا ہے تو fit کے بھی بہت سارے parameters ہیں ٹھیک ہے تو fit کے جو اس کے learn fit function parameters اگر آپ دیکھیں گے تو fit کے بھی بہت سارے parameters ہیں ٹھیک ہے ادھر کہیں آ جائے گا fit کا جو ہے fit 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 میں جگہا تھیں جھوں شکمیں کیا fit 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 آپ اس سے بھی تργارے کر سکتے ہیں ، ٹھیک ہے。 اور transform data تو اس کے بھی ہے آپ کے پاس جو neural network home to conery ک سارے اس میں options اوپشن ہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو fit کے بھی آپ کے پاس یہاں پہ اور بھی ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس میں کو بھی آپ ایکسپلور کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن بیسک جو آپ کا ہوتا ہے وہ اس میں پھر آپ ویلیڈیشن کا بھی فٹ میں آپ کونسا ویلیڈیشن کا بھی ڈال سکتے ہیں آپ نمبر اپ ایپکس کا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں تو ایپکس وغیرہ وہ چیز نہیں ہے لیکن یہ آپ فٹ کے بھی دوسرے پیرمیٹر آپ کے پاس ہوتے ہیں ہم نے کونسا پیرمیٹر ہم نے صرف ٹریننگ ڈیٹا اس کو دیا ہو رہا ہے جو ہمارے پاس 70% ڈیٹا آیا تھا کونسے کالم ہمارے پاس آیا تھے 537 جو روز ہمارے پاس ریکارڈز ہمارے پاس آیا تھے وہی ہم اس کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہم اگر ہم رن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس یہ ٹریننگ جو تھی وہ اس کی کمپلیٹ ہے آپ کی ایک ڈیسیجن ٹری بن گئی ہے ٹھیک ہے پھر آپ اسی ڈیسیجن ٹری کو اگر آپ نے یہاں پہ بن گئی ہے جو سی ایل ایف ہے آپ نے آپ کی ڈیسیجن ٹری یہاں پہ بن گئی ہے اس میں آپ پرڈیکٹ کس طرح کریں گے جو ایکس ٹیسٹ آپ کا تھا ٹھیک ہے جو ایکس ٹیسٹ آپ نے جو ویریز دی تھی اس کو آپ دیں گے کہ اس کی وہ پرڈیکشن یہاں پہ وائی پرڈیکشن آپ کی پرڈیکشن یہاں پہ کس طرح کرتا ہے کہ پرڈیکشن آپ کی کرتا بھی ہے تو وائی پرڈیکٹ میں اس نے کونسا بیج لئے ہیں جو اس نے decision لے لیا ہے لیکن already ہمارے پاس وہ ہے نا وہ why predict نہیں وہ ہے وہ کس میں تھا یہ والا data جو why predict میں ابھی ہم نے کیا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس data اس میں یہاں پہ جو ہمارے پاس why test ٹھیک ہے تو why test میں ہمارے پاس یہ already data موجود ہے تو ہم why test اور why predict کو ابھی کیا کریں گے compare کریں گے اور اس سے ہم accuracy نکالیں گے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے why test اور why predict کو ہم پھر کیا کریں گے compare کریں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک جیسا decision آیا بھی ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہم نے جو ہے یہاں پہ یہ کیا ہوا ہے تو ہمارے پاس accuracy جو ہے وہ کتنی آگئی ہے .66 ٹھیک ہے تو 66% ہمارے پاس accuracy آگئی ہے ٹھیک ہے ہم اگر اس کو plot کرنا چاہے ٹھیک ہے تو تو اگر decision tree کو یہی decision tree کو تو ہمیں پھر graph ways کی ضرورت پڑے گی graph ways اگر آپ install کرنا چاہے پھر ہمارے پاس six اور پھر ہمارے پاس pay.plus تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو install کر لیں کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح اگر آپ اینہ کونڈا install آپ کیا graph ways آپ پہلے کر لیں پھر آپ کر لیں کونڈا install اور پھر آپ آپ کو دوسرا کونسا pay.plus آپ install کر لیں پھر تیسرا conda install install six ٹھیک ہے پہ تینوں libraries جو ہے وہ آپ کو install کرنی پڑے گی ٹھیک ہے ہم نے library install کر لی ہے میں یہاں پہ کرتا ہوں تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ save کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس diabetes.png ٹھیک ہے diabetes.png اگر میں جاتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے تو اگر اس کو میں کھولتا ہوں تو یہ آپ کے پاس ایک decision tree یہاں پہ یہ بن گئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی پوری کی پوری decision tree جو آپ کی بن گئی ہے اور اسی کی پہ ساری آپ کی جو decision ہے وہ آپ کی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ساری decision tree یہاں پہ بن گئی ہے تو اس میں فردر بھی کیونکہ آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس جو ہے اور ایک kurیسی ہماری نہیں آ رہی ہے اتنی اچھی نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے آپ نے جو کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ جو کوٹ تھا وہ سارا ایک سپلینڈ تا میں رکھا سپلینڈنگ آپ کس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ کے پاس building decision tree model آپ کے پاس آ گیا ہے evaluation آپ کے پاس آ گیا ہے ٹھیک ہے اور پھر visualize آپ کے پاس تو آپ کو کون کون سے یہ تینوں جو ہے آپ کو install کرنے پڑیں گے graphis اور پھر pay dot plus اور پھر six ٹھیک ہے تو six اور پھر آپ کو یہ دیکھوٹ اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہے decision tree جو ہے وہ آپ کے پاس visualize ہو جاتی ہے پھر اس میں کیا ہے assignment form میں آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ جائیں گے جو آپ کے پاس already ہم نے یہاں پہ visit کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ جو ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ جائیں گے اس کی آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے مختلف parameters آپ نے دیکھ ہے اس parameters کو وہاں پہ ابھی آپ نے کرنا ہے change کرنا ہے وہاں پہ decision tree پہ یہاں پہ جو ہم نے decision tree ایک بنایا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ decision tree یہاں پہ آپ نے تھوڑی سی changes کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس command میں تھوڑی سی changes کرنے کس مقصد اس کے جو impurity جو ہے جو calculation ہے وہ جو algorithm ہے وہ change کرنا ہے یا پھر کوئی best split کا یا پھر random split کا جو بھی آپ نے use کرنا ہے تو آپ وہ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے